اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على من قانا نبی آدم بين الماء والدین قل اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحبیب خن لباس لکم وعنتم لباس لا خنان قل رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان نکاہ من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العزیم صدق صادق المسدوخ علی صلی اللہ و تسلیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّنَا عَلَى النَّبِي يَا عَيُّهَ الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا صلی اللہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ سلام وآلہ وسلم شفینا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ وسلم وحل بیتی وزوریاتی وبارک وسلم صلی اللہ وآلہ وسلم دنیا میں جس قدر بھی مذہب ہیں جس قدر بھی دھرم ہیں جس قدر بھی الگ الگ مختلف مذہبوں کے ماننے والے ہیں سبھی مذہب میں سبھی دھرموں میں شادی کا تصور پایا جاتا ہے ہاں جو لا مذہب ہوتے ہیں کسی مذہب کو نہیں مانتے تو ان کے آن پر شادی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے ایک مقررہ وقت پر ایک مدد تک کسی عورت سے کمینڈمنٹ ہو گیا ساتھ میں رہے لیے کچھ وقت گزار دیا جب تک دل چاہا رہا جب دل اوگ گیا چھوڑ دیا لیکن چہاں تک مذہب کے ماننے والوں کا سوال ہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو چاہے وہ عیسائی مذہب کو فالو کرتے ہو چاہے وہ یہودی مذہب کو مانتے ہو جیوس ہو کرسچن ہو یا مشرق ہی کیوں نہ ہو اب مشرق میں ساری قومیں آگئی ہندو بھی ہیں بودیس بھی ہیں اور ساری قومیں کے جو ایک خدا کے علاوہ بہت سارے خداوں کا تصور رکھتی ہے جتنے بھی مذہب ہے جتنے بھی دھرم ہے سب میں شادی کا تصور پایا جاتا ہے شادی کا ایک دستور ہے ایک رسم ہے اور دنیا کے تمام مذہب اس کو قبول کرتے ہیں مانتے ہیں کہ خالی کے قائنات نے رب تبارک و تعالیٰ نے انسان میں دو جنس پیدا کی ہے ایک مرد اور ایک عورت جس کو انگریزی میں میل اور فی میل کہتے ہیں اردو میں نر اور مادہ کہتے ہیں حربی میں مذکر اور مونس کہتے ہیں اور یہ دو جو کٹیگریہ ہیں انسان میں یا جو دو نفس ہے مرد اور عورت رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اپنی اپنی فطرت کے اعتبار سے ایسا پیدا فرمایا ایسا خلق فرمایا کہ ایک دوسری کی ضرورت ان لوگوں کو پڑھتی ہے زندگی میں مرد ایک عورت کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے ایک عورت مرد کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے ایک ہم جنس کے ساتھ ہم جنس سے مراج انسانیت کے اعتبار سے اور پھر انسان میں جو جنس ہے اس میں دو مختلی کٹیگریہ مرد اور عورت ان کا یقجہتی کے ساتھ رہنا ایک دوسرے کا غمخار ہونا ایک دوسرے کے احساسات کو محسوس کرنا یہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی فطرت میں اس کے رکھا ہے اور یہ فطرت اس لیے ہے کہ جو سب سے پہلے انسان ہے جنسے ساری انسانیت چلی جو منبع انسان ہے جو انسانیت کے اصل ہے یا مرکز انسانیت ہے یا اصل انسانیت ہے یا تمام انسانوں کے جو باپ ہے جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے جب اللہ تعالی نے انہیں خلق فرمایا تو ان کی فطرت میں بھی یہ رکھا گیا کہ جنت میں ہونے کے باوجود ہر نعمتیں محسر ہیں مگر انہیں ایک عورت کی شدت کے ساتھ ضرورت محسوس ہوئی ایک مخالف جنس کی انہیں بھی ضرورت محسوس ہوئی حالانکہ جنت میں کوئی غم نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے جنت ہی ہو جگہ کا نام کے جہاں تمام فکریں ختم ہو جاتی ہے جنت ہی ہو مقام کے جہاں انسان کو نہ کسی تکلیف کا احساس ہے نہ کسی چیز کی فکر ہے نہ کسی بات کا غم ہے فکروں سے تکلیفوں سے اور غموں سے جس مسکن میں انسان اپنے آپ کو دور اور آزاد محسوس کرتا ہے اس مقام کو جنت کا آجاتا ہے لیکن ایسے پربہار ماحول میں رہنے کے باوجود ایسے پرسکن ماحول میں رہنے کے باوجود جبکہ فرشتوں کی جماعت ہے جو حضرت آدم کا دل لبھاتی ہے ہورے ہیں حسین و جمیل ہورے ہیں سارے ہی نعمتیں ہیں سارے عزباب ہیں جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں جو پینے کا دل پر چاہتا ہے وہ مشروب حاضر ہوتی کر دیا جاتا ہے ساری نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اپنا ایک ہم جنس کی کمی محسوس کرتے ہیں ایک جنس چاہیے انسان تنہا مہین ہوا اور کوئی انسان نظر نہیں آتا جب ایک عرصہ گزر گیا تو خالی کے کائناس سے عرص کیا رب قدیر میں محسوس کرتا ہوں کہ میری طرح ایک انسان اور بھی ہو جس سے میں اپنی کچھ باتیں کر رکھ سکو اپنے خیالات کا تبادلہ کر سکو اپنے احساسات اس تک پہنچا سکو اس کے خیالات اور اس کے احساسات سے میں لطفاً دوز سکو بے شک یہاں معصوم مخلوق فرشتوں کی جماعت ہے بے شک یہاں حسن و جمال کے پیکر حسن و جمال کی نمائشے ہیں حسن و جمال کے پیکر ہورے ہیں نگر انسان کی طرح میرا کوئی ہمجنس نظر نہیں آتا خلق کائنات نے حضرت آدم کی خواہش کو پورا فرمایا اس لئے کہ جنت میں جنتی کی ہر خواہش کو پورا کیا جاتا ہے اور یہ بات متفق علیہ ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوہ کی تخلیق ہوئی اور ایک گہری نین میں حضرت آدم کو مقتلہ کیا گیا اس میں رب کی حکمت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جب حضرت آدم کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تو ایک مکمل حسن کا پیکر تھی جناب حوہ ایک بھرپور شباب کی عالم میں تھی حضرت حوہ ایک بچی کی شکل میں نہیں پیدا کیا گیا یہ دنیا کے دو واخر انسان ہیں جو بالگ اور جوان پیدا کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ اور بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے حضرت آدم کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی حضرت حوہ کی پسلی سے ضرور ہوئی لیکن وہ حضرت آدم کی بیٹی نہیں ہے حضرت آدم کے جسم کا حیثہ ہے اسی لئے شریک زندگی کہا گیا ہے خاتون کو جب حضرت حوہ کی تخلیق ہو گئی جناب آدم علیہ السلام نے آکے خویلی تو پہلوں میں ایک حسن کے پیکر کو پایا بڑی حسین تھی ہماری ماں ہوا اور ہوا نام اس لئے پڑا کہ زندہ سے حی سے پیدا کی گئی تھی زندہ سے زندہ نکالی گئی تھی تو دو بات کی مسررت محسوس کی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوہ کو دیکھنے کے بعد ایک یہ کہ اپنا ہمجنس تھا اپنا غمخار تھا اپنے خیالات کے احساسات کو اس تک پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا تو چلو کوئی ہمارا ہمجنس ملا یہ خوشی اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو دوسری مسررت کا احساس کیا وہ یہ تھا کہ جنت میں جتنی ہورے تھی اور ہوروں کا حسن کیا ہے مختلف حدیثیں آئی ہیں ہوروں کے حسن کے ذکر میں کئی حضور نے فرمایا کہ ہوروں کا حسن یہ ہے کہ اگر وہ اپنا ڈپٹا جو وہ اڑتی ہے اڑنی اگر وہ آسمان سے ظاہر کر دے تو اس سے نکلنے والی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی کو فیکہ کر دے کئی آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی جنت کی ہور اپنے پیروں کو اپنے تلوے کو ظاہر کر دے تو دنیا کی ساری خوبصورتی اس کے سامنے ماند نظر آئے ایک ہور کے حسن کا مقابلہ پوری خوبصورتی دنیا کی نہیں کر سکتی اتنی حسین و جمیل ہیں ہورے اگر حضرت حووہ کا عالم کیا تھا حسن کا کہ تمام ہوروں کا حسن اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو حضرت حووہ کا حسن اس سے کہی گناہ زیادہ تھا اب کتنا زیادہ تھا یہ میں نہیں کہتا ہوں رسول اللہ سے ہی سن لے آقا فرماتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میری ماں ہورہ کو اللہ نے جب پیدا فرمایا اس کی تقلیق فرمائی تو ساتھ ہی میں ایسا حسن دیا کہ حسن کو پیدا کیا حسن کے سو حصے کیے نینین نو حصے میری ماں ہورہ کو دے دیا اور ایک حسن کا حصے کو ساری کائنات میں باڑھ دیا اندازہ لگائیں کہ کیا حسن ہوں گا حضرت حووہ کا تصور سے ماں ورہ اور جب ہوروں سے نینین نو زادہ حسین و جمیل پیکر کو دیکھا حضرت آدم نے فطری بات تھی کہ اظہار محبت کے لئے قریب ہوتے قربت اختیار کرتے محبت کا اظہار کرتے محبت کے ذات جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے ہوت کی طرف ہاتھ بڑھایا رب قائنات نے ارشاد فرمایا کہ فی آدم رک جاؤ اٹھر جاؤ آدم کیا کر رہے ہو رکو ابھی تم پر حلال نہیں رہے اسے تم چھو نہیں سکتے ابھی چھونا بھی منع کیا گیا ہے وجہ کیا تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ابھی ہوا حلال کیوں نہیں ہے کہ ابھی فی الحال غیر محرم ہے تو پتا چلا کہ جب غیر محرموں سے اقلاط ہمارے باپ آدم کیلئے ممانیت کا درجہ رکھتی تھی انہیں روک دیا گیا تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم غیر محرموں کی طرف جائیں عرض کیا خالقِ کائنات کہ ہوا کو میرے لئے نہیں پیدا کیا رب نے ارشاد فرمایا ہاں تمہارے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے رب قدیر کیا ہوا پر میرا حق نہیں ہاں تمہارا حق ہے کیا یہ میری شریک زندگی نہیں شریک حیات نہیں ہاں شریک زندگی ہے شریک حیات ہے رب قدیر کیا میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کر سکتا اسے چھو نہیں سکتا کہا آدم نہیں اس لئے کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے تم پر حلال نہیں نکاح ایک ایسی شعہ ہے کہ جو حرمت کو ہلت میں تبدیل کر دیتی ہے ناجائز کو جائز بنا دیتی ہے نکاح وہ شریعت میں واجب عمل ہے اب اس سے پہلے کسی کا نکاح ہوا ہی نہیں تھا کائنات میں پہلا نکاح اور یہ پہلا نکاح کہاں ہو رہا ہے جنت میں اس کے بنیاد کا ہرکھی جا رہی ہے جنت میں پتا چلا ہے میاں بیوی کا رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ تمام رشتے بھائی بہن کا رشتہ بہن بھائی کا رشتہ حتیٰ کہ ماباک کا رشتہ اولاد کا رشتہ تمام رشتے دنیا میں قائم ہوتے ہیں مگر یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں قائم کیا جا رہا ہے اور جنت میں اس لئے قائم کیا گیا کہ یہی وہ رشتہ ہے کہ یہ تمام رشتوں کی اصل ہے یہ رشتے قائم ہوتے ہیں تو پھر دوسرے رشتے بڑھتے ہیں اگر یہ رشتے شریعت کے تقاضوں کے اعتبار سے نہ ہو تو پھر آنے والے رشتے بھی حلال نہیں قرار پائے جاتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے عرض کیا خالی کے قائنات یہ نکاح کیا ہے رب نے ارشاد فرمایا کہ نکاح یہ ہے کہ میں خطبہ ارشاد فرماؤں اور خطبہ یہ کہ میں اپنی تعریف و توصیب خود اپنے کلام سے بیان کروں اور آدم تم ہوا کو مہر دو عرض کیا خالی کے قائنات مہر کیا ہے ارشاد فرمایا ہوا کا حق عورت کا حق جو اس کے شوہر پر لازم ہوتا ہے یاد رکھیں نکاح کی شرط عظیم ہے مہر اور اس تعلق سے ہوا میں بڑی غلط فہم ہیا ہے اس تعلق سے اگر تفصیلات آپ کو جاننی ہے تو میری ایک کتاب ہے بڑی مشہور معروف کتاب ہے کرین ہے زندگی میں سمجھتا ہوں ہر نوجوان بالک نے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ہر شادی شدہ نے بھی اس پر بڑی تفصیلات ہے قرآن عظیب میں رب نے خود ارشاد فرمایا کہ مہر جو عورتوں کا حق ہے اس کو دینے میں جلدی کرو اور رسول اللہ نے تین قسم کے مہر مقرر کیے شریعت میں تین قسم کے مہر بیان کیے گئے ایک ہے مہر معجل این کے ساتھ میم این جیم جیم پہ تزدید لام معجل یہ کیا ہے بیدائیگی سے پہلے ہی مہر دینا قرار پا دیا جائے نکاح ہوا لڑکی اپنے والدین کے گھر سے بیدا ہوئی مرد اور عورت ایک دوسرے سے خلوت میں جمع اس سے پہلے ہی مہر ادا کر دیا جائے یہ ہے مہر معجل اور یہ ہے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواز سے جتنے بھی مہر مقرر کیے یہی مہر کو مقرر فرمایا بیدائیگی سے پہلے ہی مہر کو ادا فرما دیتے تھے دوسرا ہوتا ہے مہر مواجل مواجل واو کے ساتھ ہے مواجل اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک ٹائم پریئیڈ مقرر کر دیا جائے دو مہینے کے بعد مہر ادا کیا جائے تین مہینے کے بعد ہم مہر دے دیں گے یا ایک سال تک رکھ جائیے ایک سال کے بعد فلہ تاریخ تک مہر دے دیں گے کہ انہیں ایک ٹائم پریئیڈ ایک محلت لے لی جائے اور تیسرا ہوتا ہے مہر مطلق جس میں ٹائم پریئیڈ تو مقرر نہیں ہوتا لیکن یہ کہ جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا قسطوں میں دیتے جائیں گے جس کو رفتہ رفتہ بولتے اپنی زبان میں اکثر آپ نے نکاح کی تقریب میں دیکھا ہوں گا قاضی اعلان کرتا ہے کہ جناب فلہ کا فلہ کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے میں رفتہ رفتہ تینوں صورتوں میں مہر دینا ہی ہے اللہ نے استطاعت دیا تو سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے لڑکی کو بیدائیگی سے پہلے ہی دے دو اس میں عجر بھی زیادہ ہے سواب بھی زیادہ ہے استطاعت کم ہے تو ایک ٹائم پریئیڈ کو قرر کر لو میں چھ مہنے بعد مہر دے دیں گے اور اگر اتری بھی استطاعت نہیں بہت کم کماتا ہے لڑکا تو بھئی ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں گے اور یہ تصور کر لینا ہے کہ دینا ہی نہیں ہے رسام ہے صاحب ایک اور بہت سارے لوگوں کی میں یہ بھی غلط فہم ہی ہے کہ مہر زیادہ رکھو اور زیادہ رکھو دینا تو ہے ہی نہیں صرف وہ کیوں ہیں مرد کو ڈرانے کے لیے کہ طلاق دیں گا تو مہر دینا پڑے گا تو لاکھوں روپے مہر رکھ رہے ہیں شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین عورت ہو ہے جس کا حسن زیادہ ہو اور مہر کم تر ہو اب کم تر سے یہ بھی نہیں ہے کہ بلکل کچھ بھی اکثر کچھ برادریوں میں یہ ہے کہ صاحب کتنا روپے مہر چھ سو روپے مہر دو سو روپے مہر یہ بھی نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ مہر کی مقدار جو ہے قیمت جو ہے یا جو رقم ہے وہ کم از کم دس درحم اس سے کم نہیں رکھا جاتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دس درحم کیوں تو دس درحم یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں جتنے نکاح ہوئے ان حدیثوں کو کھانگالا ان حدیثوں کی جستجو کی ان کی تحقیق کی اور پھر دیکھا کہ حضور کے زمانے میں سب سے کم تر مہر کتنا تھا تو پتہ جلا کہ دس درحم سے کم کسی کا مہر نہیں رکھا گیا تو امام اعظم نے فرمایا کہ مہر کی مقدار کم از کم دس درحم اب دس درحم کیا دس چاندی کے سکے اب اس زمانے میں چاندی کے سکے نہیں چلتے تو قربان جائیے ہمارے علماء اہل سنت پر کہ انہوں نے جستجو کی اور تحقیقی کے رسول اللہ کے زمانے میں دس درحم جو چاندی کے سکے ہوتے تھے ان کا اگر وزن کیا جائے تو کتنا وزن ہوتا ہے تو علماء اکرام نے تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ دس درحم چاندی جو ہوتی ہے وہ تقریبا دھائی تولہ 2.5 اور ایک تولہ ہوتا ہے دس گرام اب دس گرام کو آپ دھائی سے ملٹیپلائے کریں زرب کر دے تو کتنا آتا ہے کتنا آئیں گا پچیس گرام اور پچیس گرام چاندی کی جو پرزنٹ میں قیمت ہو مثال کے دو روپے ابھی چل رہی ہے چاندی ایک گرام چاندی 78 روپے یا 75 روپے تو اب اگر 78 روپے بھی پکڑ کے چلے ہم آج کا ریٹ تو 78 روپے کو اگر آپ ملٹیپلائے کریں پچیس گرام سے تو غالباً ساڑھے ونیس سو روپے آتا ہے یعنی ساڑھے ونیس سو روپے مہر یعنی ایک ہزار نو سو پچاس کم از کم یہ مہر کی قیمت ہونی چاہیے اس سے کم نہیں مگر بعض لوگوں نے کیا کیا کیونکہ شادی کی تقریب ہے کوئی رد کی تقریب نہیں ہے تو میں ان کا نام لینا گوارہ نہیں کر رہا ہوں ضروری نہیں سمجھ رہا ہوں آپ سمجھ لے میں کن کی بات کر رہا ہوں خوشی کا موقع ہے منوسوں کا ذکر کیوں کریں انہوں نے کہا نئی صاحب کی درد دیرم والا فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہا کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہا صاحب دیکھئے سعی بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے ہم اہلِ حدیث ہیں حدیث پر عمل کرتے ہیں اچھا صاحب آپ اہلِ حدیث ہیں بتائیے کیا حدیث پر آپ عمل کرتے ہیں کہا حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ تشریف فرمائے ایک خاتون آتی ہے حضور کی خدمت میں ارز کرتی ہے رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرمالے سرکار نے خاموشی اختیار کی حضور کی خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ حضور کو وہ چیز منظور نہیں رسول اللہ کی عادت کریمہ تھی کہ کسی کو نہیں نہیں فرماتے تھے لا نہیں کہتے تھے آپ اگر حضور خاموش ہے تو صحابہ سمجھ لیتے تھے کہ حضور کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو یہ چیز یا تو دینا منظور نہیں حضور کو انکار ہے لیکن زبان مبارک سے لفظ انکار کا کبھی نہیں نکلتا تھا لا نہیں فرمایا اور اسی بنیاد پہ اللہ عزت نے کہا مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے اور ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وہاں کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں کبھی نہیں فرمایا صحابہ اکرام بہت اقلمن ہوتے تھے حضور کی خاموشی اس کو بھی سمجھ لیتے تھے نبی بول رہے ہیں تو بھی سمجھتے تھے نبی خاموش ہے تو بھی سمجھ لیتے تھے حضور خاموش ہے اور اس سمجھ گئی کہ حضور کو یہ نکاح کرنا منظور نہیں بہت دیر گزر گئی حضور نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک صحابی آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دے تو میں اپنا پیغام اس عورت کو دے دوں مجھے نکاح کی حاجت ہیں حضور نے فرمایا کہ اے خاتون کیا تو اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اس صحابیہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جب آپ کو میری حاجت نہیں تو آپ جس سے میرا نکاح فرما دے مجھے منظور ہے آپ کو اختیار ہے آقا پھر آپ اس صحابی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تمہارے پاس مہر کیلئے کچھ ہے دینے کے لیے اور نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا مفلس ہوں بڑا غریب ہوں کچھ بھی نہیں فرمایا کوئی زیر بقتار کہا وہ بھی نہیں کوئی تلوار کہا وہ بھی نہیں کچھ کھانے پینے کی چیز فرمایا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں میں تو خود دو دن سے فاکے سے ہوں پراکر نے فرمایا کیا ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تیرے پاس کہا یا رسول اللہ لوہی کی انگوٹھی بھی نہیں ہے حالانکہ لوہی کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے یہاں مبالگہ ہے کہ مطلب تو اتنا مفلیس ہے کہ لوہی کا ٹکڑا بھی نہیں تیرے پاس لوہا جبکہ بڑی کوئی ویلو نہیں ہوتی اس کی اور انہی کہا یا رسول اللہ اتنا بھی میں استطاعت نہیں رکھتا کہ ایک لوہی کی انگوٹھی ہو میرے پاس حضور کچھ دیر خاموش رہے پھر مسکرائے فرمایا اچھا قرآن کی کتنی صورتیں تجھے یاد ہے انہیں کہا یا رسول اللہ فلا فلا صورتیں یاد ہے فرمایا صورتیں سناو انہوں نے سنایا آپ نے فرمایا خاتون تُو نے سنا اس نے کیا پڑا عرض کیا ہاں یا رسول اللہ انہوں نے قرآن کی یہ صورتیں پڑی فرمایا یہ صورتیں جو تُو نے سنی انہوں نے جو پڑا یہی میں مہر کے وض مقرر کرتا ہوں آج سے تُو اس کی بیوی وہاں بھی انہیں کہا صاحب یہ دس دیرم کا امام ابو نیفا نے کہاں سے لالیا قرآن بھی مہر ہو سکتا ہے حالانکہ شارحین اس کے بارے میں صاحب واضح طور پر فرماتے جیسے امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی فتول باری شرع البخاری وہ فرماتے کہ یہ رسول اللہ کی خصوصیات ہے سرکار کے خصائص میں کہ حضور جس کے لئے چاہیں جو چاہیں جیسا چاہیں حلال فرماتے دوسروں کے لئے جائز نہیں اب اگر دوسروں کے لئے جائز کر دیا جائے تو پھر جناب مہر دینا ہی نہیں پڑے کیونکہ ہر کوئی اتنا تو کم سے کم جانتا ہے کہ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ دے تب نیکہ میں بیٹھے اور کہا کیا مہر دینا سورہ فاتحہ سنا دیتا ہوں دین کا مزاق بن جائیں گا یہ اگر سورہ فاتحہ یا قرآن کی چند صورتے ہی مہر کے لئے کافی ہوتی تو ان وعبیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ ذرا بتائیں کہ رسول اللہ نے کسی امیر صحابی کا بھی نہیں کہا کیا قرآن کی صورتوں کے عوض کیا ہے نہیں کیا وہ مفلس تھے حضور ان کی ضروعت کو محسوس کر رہے تھے حضور کو اختیار ہے کہ جس پر جو چاہے حلال فرما دی جس پر جو چاہے حرام فرما دی اور یہی اختیار رسول تھا اور حضور کے اس اختیار کو اگر کسی نے مانا ہے تو وہ صحابہ کی جات ہے ایک صحابی رسول ہے بات یہاں دا رہی ہے نام حضرت سعاد نام تو سعاد تھا لیکن ان کو لوگ سعاد نہیں کہتے تھے بلکہ اسود کہتے تھے سعاد الاسود ان کا نام کتابوں میں آتا ہے حضرت علامہ ابن عصیر رحمت اللہ تعالیٰ ابن عصیر اپنی کتاب عصد الغابہ کے اندر لکھتے ہیں یہ اتنے کالے تھے اتنے کالے تھے کہ حضرت بلال بھی ان کے سامنے کم سے آتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ کر لیتے جوان تھے شادی کی حاجت محسوس ہوئی کچھ گھروں میں کچھ خاندانوں میں پیغام پہنچایا لیکن کوئی منظور کرنے کے لئے تیار نہیں ایک تو کالے اوپر سے غریب اور مفلس بھی تیسرا نصب بھی کوئی بہت زیادہ اوچھا نہیں تھا آپ کا معمولی حسب و نصب سے تعلق تھا آپ کا گرمی کے دین ہے دوپہر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھری دوپہر میں زہر کے بعد مسجد میں قیولہ کی نیہ سے کہ مسجد میں جا کے کچھ آرام کرو جب آپ مسجد میں تشریف لائے جو دیکھا کہ جنابِ اسور بیٹھے ہوئے اور رو رہے ہیں ایک کونے میں بیٹھے اور رو رہے ہیں حضور قریب گئے اور کہا کہ اسورت کیا بات ہے کس چیز نے تخلیف دی تجھے کس چیز نے تجھے رولایا ارس کے یا رسول اللہ آپ سے کیا چھپا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود یا رسول اللہ آپ سب جانتے ہیں اللہ رسول سب بہتر جانتے ہیں کاسور اپنی زبان سے بتاؤ کیا تکلیف ہے ارس کے اللہ کے نبی میں جوان ہوں نکاک کی خواہش ہے عورت کی حاجت محسوس کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں مگر یا رسول اللہ جس گھر میں بھی میں نے پیغام پہنچایا پیغام دیا کسی نے منظور نہیں کیا ایک تو میری رنگ کی سیاہی اوپر سے میری مفلسی تیسرا میرا حسب ہونا سب کا کمتر ہونا یہ وہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے نبی کے جو میرے اور نکاک کے درمیان میں مانے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے بے چین ہوں اور اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں حضور نے کہا کہ اس وقت گم نہ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ ایک صاحب یہ رسول تھے جن کا نام تھا عمیر ابن وحیب سقافی بڑے حسین و جمیل تھی ان کی لساب زادی اور اتنی خوبصورت تھی کہ پورے مدینے میں اس کے حسن کے چرچے تھے بڑی بڑی چگاؤں سے پیغام آتے تھے لیکن حضرت عمیر رشتے پہ راضی نہ ہوتے تھے اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ بہت بڑے گھرانے میں کسی بادشاہ کسی وزیر کے گھر میں اپنی بیٹی کو دے اور مدینے میں خود بہت امیر و کبیر تھے غالباً حبست سے یا یمن سے آ کر انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا مدینے میں آباد ہو گئے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فرمایا کہ جاؤ کسی خط لکھنے والے گلے آؤ کسی ایسے شخص کو لاؤ جو لکھنا جانتا ہو یہ گئے سب سے قریب میں حضرت مولا کائنات علی مرتضی کا گھر تھا آواز دی حضرت علی تشریف لائے کا کیا بات ہے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تحریر کروانا چاہتے لکھوانا چاہتے علی چلیے حضرت علی کو لے کر آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا خط لکھو حضرت نے تحریر لکھوائی تحریر کا مضمون یہ تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عمیر ابن وحف سقفی کی طرف ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عمیر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح اصوات سے کر لے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھتی مور لگا دی گئی اصوات کو تحریر دی کہا جاؤ تم خود تحریر لے کر جاؤ یہ مدینہ در کچھ دوری پار ان کا مکان تھا ان کے ایک بہت بڑی حویلی تھی عبیر و قبیر تھے حضرت عمیر چنانچہ حضرت عصوات جب وہاں پہنچے کہا کہ میں رسول اللہ کا ایک پیغام لائیا ہوں انہوں نے بڑی خاطر توازی کی حضرت عمیر نے کہا کیا پیغام ہے انہوں نے تحریر وہ جو خط تھا بڑھا دیا حضرت عمیر نے اس کو دیکھا کھولا پڑا چہرے کا ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا اور انہوں نے کہا اصوات آپ میمان خانے میں قیام کرے اور مجھے کچھ محلت دے انشاءاللہ میں تمہیں رات میں پھر جواب دیتا ہوں ان کو ٹھہرا دیا کھانے پینے کا ان کا انتظام کر دیا اور آپ پریشانی میں گھوم رہے ہیں ان کا ایک دوست تھا رفیق تھا ساتھی بڑا عزیز تھا ان کا مشہورے میں اکثر شامل کی کرتے تھے حضرت عمیر اس کو دوست کو بلایا کہا کہ رسول اللہ کا ایک طرف خط ہے اور دوسری طرف میری بیٹی کے کچھ ارمان ہے تم جانتے ہو میرے دوست کہ پورے مدینے میں میری صاحبزادی سے زیادہ حسین و جمیل نہیں اور حسن و جمال کے ساتھ صاحب میں نے بہترین تعلیم سے آراستہ کیا ہے میری صاحبزادی بہترین تعلیم یافتہ ہے کیا میں اپنی اتنی حسین پڑی لکھی اتنی اقل مند لڑکی کا نکاح ایسے کالے کلوٹے سے کر دوں لیکن اگر انکار کرتا ہوں تو رسول اللہ کی نا فرمانی ہوتی ہے میں مشہورہ چاہتا ہوں بتاؤ کیا مشہورہ ہے دوست نے کچھ دیر گورو فکر کیا کہا دیکھو اسلے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسود نے کہا حضور نے اس کی خواہش کو دیکھتے میں خط لکھ دیا ہے میری راہ یہ ہے کہ تم اسود کو انکار کر دو اور پھر حضور کی خدمت میں جا کے رسول اللہ کے قدموں میں گھر جاؤ اور ساری باتیں ارز کرو حضور تمہاری بات کو سمجھیں گے قبول کر لیں گے تمہارے حضور کو مان لیں گے حضرت عمیر کے دماغ میں یہ بات آگئی اسود کے پاس آئے جب رات ہوئی تو کہا کہ اسود اگر معاملہ میرا ہوتا تو میں تمہاری ہر خواہش کو پوری کرتا خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر بھی مان لیتے ہیں میں کاٹ کے دے دیتا مانگر معاملہ میری بیٹی کا ہے میری لخت جگر کا ہے میری بیٹی کے بھی کچھ ارمان ہے کچھ خواہشات ہے اس نے بھی کچھ خواب دیکھے ہیں یقیناً جب وہ حسین و جمیل ہے تو ایک حسین و جمیل حسن کے پیکر نوجوان کی وہ خواہش مند ہوں گی افسوس کہ میں تم جیسے شخص سے میں اپنی بیٹی کا نکا نہیں کر سکتا مجھے ماف کر دو حضرت اسود مایوس ہو گئے وہ خط کو واپس لیا اب واپس ہوئے جب مدینے سے ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے گھوڑے پہ سوار تھے بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے بڑی خوشی کے ساتھ گئے تھے مگر جب واپس آ رہے ہیں تو بڑے گمزدہ ہے گھوڑے پہ سوار ہونے کی بجائے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں پیدا لاہستہ آہستہ غم کے عالم میں چل رہے ہیں ایک امید کی کرن یہی تھی یہی ایک امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انہیں یقین تھا کہ عمیر اس کا انکار نہیں کریں گے اور میرا نکاح ہو جائیں گا لیکن افسوس کہ وہ امید بھی جاتی رہی اسی غم میں آ رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ پیچھے سے ایک نکاح پول گھوڑ سوار تیزی سے دوڑتا واہ رہا ہے ایک گرد و گبار اڑتے ہوئے نظر آئی آپ نے پلٹ کر دیکھا اور رک گئے گھوڑ سوار نکاح پوشت قریب آتا ہے کہتا ہے کہ آپ ہی اسود ہیں کہا جی میں ہی اسود ہوں کہا سلام علیکم کہا فکر نہ کیجئے آپ جائیے شادی کی تیاریہ کیجئے کہا کہ تم کون ہو اور کس سے شادی کی بات کر رہی ہو کہا وہی دو شیدہ جس سے آپ نکاح کے خواہش منتے اسی سے آپ کا نکاح ہوں گا آپ جائیے شادی کی تیاری کیجئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت اور جو دن متعین کر لے اسی وقت تشریف لائیے گا آپ کا نکاح عمر کی بیٹی سے ہو جائیں گا کہا ہے نوجوان تم کون ہو اپنے چہرے کو پردے میں چھپایا ہوا ہے اپنا تارو پیش کرو تم کون ہو جو اتنے ذمہ داری کے ساتھ اتنے احتماط کے ساتھ یہ جملے کہہ رہے ہو جیسی اس گھوڑ سوار نے پردہ ہٹایا تو وہ خود حضرت عمر کی سابزادی تھی اسود نے دیکھا حیران ہو گئے کہا آپ کون ہیں آپ تو خاتون ہیں کہا میں وہی عمر کی بیٹی ہوں مجھے میری کنیز نے بتایا کہ آپ رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے اور میرے والد نے میری محبت میں اس پیغام کو انکار کر دیا وہ ایک باپ کا دل تھا وہ ایک باپ کا فیصلہ تھا کہ باپ پر رسول اللہ کے حکم کے جگہ بیٹی کی محبت غالب آگئی لیکن سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے حضور کے قدموں پہ سب کچھ نصار ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلام ادنا غلام کا نکاہ میرے ساتھ کر دیتے میں اس پر بھی راضی ہو جاتی اے اس وقت آپ تو ایک غلام سے بہتر ہو کہ ایک آزاد ہو جاؤ رسول اللہ کو کہنا کہ میں تیار ہوں اور ہاں جہاں تک میرے والد کا معاملہ تو انشاءاللہ میں اپنے والد کو بھی منا جوں گی جب شریعت نے والد کو نکاہ کی اجازت دی ہے تو والد انکار نہیں کر سکتے حضرت اصور بڑی خوشی خوشی آئے حضور کو سارا ماجرہ سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات سنی کہا اصور تو میں مبارک ہو کہ جو تم چاہتے تھے وہ ہوا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اساسہ کیا ہے کیا چیزیں ہیں تمہارے پاس عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں تو بڑا مفلیس ہوں اس وقت میرے گھر میں صرف میرے پاس ایک تلوار ہے ایک زیر بکتر ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اصاصہ دنی کوئی معلوم دولت نہیں حضور نے فرمایا اصور جاؤ بازار میں اپنی تلوار اور اپنے اس زیر بکتر کو گروی رکھ دو اور اس سے جو کچھ رقم حاصل ہو اس سے اپنے لئے ایک جوڑا خرید لو تاکہ تم اسے پہن کر دولہ بنو اپنی ایک ہونے والی بی بی کیلئے ایک جوڑا خرید لو اور کچھ ولیمے کے لئے کچھ اشیاء خریدنے کے لئے کچھ رقم حاصل کر لو اور اس کے بعد پھر تیاریوں میں تم جھڑ جاؤ جب تم اس تیاری کے ساتھ آؤ تو انشاءاللہ پھر میں تبارہ نکاح عمر کی بیٹی سے پڑھا دوں گا جناب اصور جاتے ہیں تلوار حضیر بکتر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو گروی رکھ کر آپ کچھ رقم دے دے اللہ نے چاہتا ہوں رقم آئیں گی تو میں اپنی ہتیار کو چھڑا لوں گا ابھی سودا ہوئی رہا تھا کہ ایک کانوں میں آواز گنچتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بازاروں سے گھوم رہے بازاروں میں گھومتے ہیں میں بات لگاتے ہیں کہ لوگو جہاد کی طرف پلٹو اے لوگو جہاد کی طرف آؤ یا معاشرت المومنین اے ناجوانو جہاد کیلئے آؤ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جہاد کیلئے آؤ حضرت بلال کو رکھا کہا ہے بلال کس جہاد کی معاملہ ہے کیا ہو گیا ہے ارشاد فرمایا کہ اسود آپ کو کچھ خبر نہیں کہا کیا ہوا میں تو ابھی رسول اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں کہا کہ بس تم گئے تھوڑی دیر کے بعد کچھ جاسوس ہوتے خبر لگی کہ دشمنوں نے مدینہ کو گھیر لیا ہے مدینہ پر حملہ وار ہو گئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کا اعلان کیا ہے جناب اسود جو تلوار اور زیر بکتر کا سودا فرما رہے تھے اس سے زیر بکتر اور تلوار واپس لیتے ہیں کہتے اس کو رہنے دو اللہ نے چاہا تو پھر زیر بکتر میں گری بھی رکھ کر زندگی میری تو پھر آؤں گا پھر نکاح کی تقریب کو دیکھا جائیں گا اب یہ جہاد پہلی شرط ہے جہاد پہلی عظیم چیز ہے اور چنانچہ تلوار اور زیر بکتر لے کر میدان جہاد میں آتے ہیں اور جہاد کے اندر جنگ میں مشغول ہو جاتے ہیں یا تک کہ جنگ لڑتے لڑتے آپ کی شہادت واقع ہو جاتے ہیں اُس جنگ میں حضرت عمیر ابن وحیب ثقافی بھی شامل ہوئے جہاد کا اعلان سن کر وہ بھی آئے اور جب جنگ اختتام پر پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شودہ تھے ان کو جبہ فرمایا اور پھر ان کی تتفید کا حکم دیا حضرت عصوت کا جس میں اثر لایا گیا جب حضرت عصوت کی ناش مبارک کو لایا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دولہ کے او قبر مبارک میں میں خود رکھوں گا اس کو گسل میں خود دوں گا سرکار گسل میں شریک ہوئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر مبارک میں اترتے ہیں اور اپنے دستہ مبارک سے حضرت عصوت کی جس میں مبارک کو قبر مبارک میں رکھا آپ ابھی قبر میں ہی تشریف فرما ہے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں پھر کبھی اسوت کے چہرے کو دیکھتے ہیں پھر مسکراتے ہیں پھر کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں پھر مسکراتے ہیں پھر اسوت کے چہرے کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں مسلسل رسول اللہ کا یہی عمل ہے اسی درمیان میں حضرت عمیر بھی عمیر ابن وحب بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے صحابہ نیرس کے اللہ کے نبی آپ اسوت کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھی ہے پھر مسکراتے ہیں سکار اس میں حکمت کیا ہے معاملہ کیا ہے آپ عزت عمیر ابن وحیب کی طرف مخاطع اے عمیر سنو میں کیوں مسکرارہا ہوں تمہیں غور سے بات سننا چاہیے میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں جس کو تم نے اپنی ایک بیٹی دینے سے انکار کیا خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ ستر ہورے ہیں حرور کہتی ہے کہ پروردگار اسوت کا نکاہ میرا ساتھ پہلے ورما دیں حرور حضرت اسوت کے نکاہ میں پہلے آنے کی خواہش مند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسوت کو وعظیب و بہترین ہورے دی ہے جو جنت کی بہترین اور حسین ہورے ہیں تو یہاں بھی دیکھئے کہ رسول اللہ کا اختیار ہے آپ جس سے چاہیں جس کا چاہیں نکاہ کا حکم فرما دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مجاز بھی یہ دیا کہ نکاہ کے لیے حسب و نصب اتنی اہمیت نہیں رکھتا نکاہ کے لیے حسن و جماعت اتنی اہمیت نہیں رکھتا نکاہ کے لیے بہترین اور شرط عظیم کیا ہے تقوار پر ازگاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو نکاہ چند وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے ایک یہ کہ حسن کی بنیاد پر نکاہ ہوتا ہے ایک مال و دولت کی بنیاد پر نکاہ ہوتا ہے ایک حسب و نصب کی بنیاد پر نکاہ ہوتا ہے اور تیسرا فرمایا آپ نے کہ تقوی اور پریزگاری کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے اے لوگو تم نکھا کرو تو تقوی اور پریزگاری کی بنیاد پر نکاح کرا کرو تقوی اور پریزگاری کو اہمیت دی گئی ہے چنانچہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تقوی اور پریزگاری کا کیا علم ہوتا ہے تقوی اور پریزگاری کی کیا اہمیت ہوتی ہے آج ہمارے معاملہ اس کے برقس ہے ہم جب رشتہ داریاں کرتے ہیں تو تقوی نہیں دیکھتے تقویٰ تو بہت دور کی چیز ہے ہزاروں بار علماء اہل سنت اپنے تقریروں میں بیان کرتے ہیں کہ بدعقیدوں سے نکا نہیں ہوتا مگر ہم اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکال دیتے ہیں نہ قیدہ پوچھا جاتا ہے نہ مذہب پوچھا جاتا ہے نہ اعتقاد پوچھا جاتا ہے نہ عمل دیکھا جاتا ہے نہ تقویٰ دیکھا جاتا ہے سب دیکھا کیا جاتا ہے مال کتنا ملیں گا جہز کتنا ملیں گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مقاشفت القلب میں اس حدیث کو نکل کیا سرکار فرماتے ہیں جس نے دولت کی لالج میں نکاہ کیا وہ دولت سے بھی محروم ہوا اور اس نے جمال سے بھی محروم ہوا خیر و برکت سے بھی محروم ہوا اور جس نے تقویٰ پریزگاری کے وز نکاہ کیا رب تبارک و تعالیٰ عورت کے تقویٰ پریزگاری کی بنیاد پر اسے حسن سے بھی نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دولت سے بھی نوازتا ہے یہ جو دولت ہم دیکھتے ہیں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی اگر عورت پریزگار اور متقی ہو تو اس کے ذریعے خود رزق آتا ہے خود دولتیں آتی ہے ایک حدیث میں پاک میں آتا ہے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا مفلیس و غریب ہوں سرکار کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا اکثر فاقے گزرتے ہیں مسلسل تین تین روز فاقے ہوتے ہیں اے اللہ کے نبی دعا فرما دے کہ پروردگار میرے رسک میں برکتی عطا فرمائے میرے لئے کوئی روزگار کا سریعہ پیدا فرما دے سرکار نے سر سے پیر تک دیکھا ہے شاید فرمایا کیا تُو نے نکاح کیا ارز کے اللہ کے نبی میں نے نکاح تو نہیں کیا فرمایا جا نکاح کر اب یہ خاموشی سے آگئے اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہاں تو خود حالت یہ ہے کہ تین تین دن سے فاقے ہوتے ہیں اور حضور فرما دے نکاح کروں گا تو عورت کو کیا کھلاؤں گا اور آج یہی سوچ ہماری بھی معاشرے میں بنی ہوئی ہے کہ بڑی بڑی عمرے ہو جا رہی ہیں سب اس بات پہ نکاح نہیں ہو کیے جا رہے ہیں کہ سب ابھی ہمارے کھانے کے لالے تو عورت کو کیا کھلائیں گے یعنی یہ بھول گیا انسان کہ رزا کے حقیقی پروردگار عالم ہے رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہر جاندار کو ہر چیز کو رزق ہمیں پہنچاتے ہیں رزاق وہی ہے لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ گویا سمجھتے ہیں کہ ہم کھلائیں گے تو سامنے والا کھائیں گا اور ہم پھلائیں گے تو پینگا وہ صحابی سوچتے ہیں کہ حضور نے کہا نکاح کرو یہاں تو عالم یہ ہے کہ خود تین تین دن کے فاقے ہوتے ہیں چار چار روز فاقے سے رہنا پڑتا ہے میں اپنے بیوی کو کیا کھلا ہوں گا خاموش ہو گئے ایک مہینے کا عرصہ گزر گیا پھر حضور کی خدمت میں آتے ہیں سوچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بار شاید دعا فرما دے قریب آئے سلام کی عرض کے اللہ کے نبی بڑی مفلیسی کا دور دورہ ہے سرکار بڑی پریشانی ہیں اللہ کے نبی بڑے فاقے ہوتے ہیں حضور دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ میری مفلیسی کو دور کر دے میری غربت اور تنگ دستی کو دور فرما دے حضور نے فرمایا تم وہی ہونا جو پچھلی بار آئے تھے عرض کہا ہاں یا رسول اللہ مائیوں کہا کیا تم نے نکاح کر لیا عرض کہا اللہ کے نبی بے نے نکاح نہیں گیا فرمایا جاؤ نکاح کرو اور اس حالم میں میرے پاس آنا کہ تجھ پر نکاح کے اثرات ظاہر ہو رہے ہو یہ صحابی گیا پھر وہی خیال آتا ہے پھر وہی سوچتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکاح کا حکم فرماتے ہیں سرکار اس طرح توجہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ میں خود فاقع سے ہوں جب میں خود فاقع کرتا ہوں تو اپنے بیوی کو کیا کھلاوں گا پھر بچے ہوئے تو بچوں کی پرورش کیسے کروں گا پھر ایک مہینے کا عرصہ گزر گیا حضور کی خدمت میں نہیں آئے ایک مہینے کے بعد سوچتے کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اب حضور کو اس انداز میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ میں تو خود فاقع سے ہوں اپنے کچھ دلیلیں رکھوں گا اپنے کچھ بات حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا شاید ان باتوں سے حضور مطمئن ہو جار پھر میرے لئے دعا کر دیں اس ارادے سے حضور کی خدمت میں آئے عرض کے اللہ کے نبی دعا فرما دے کہ اللہ میرے رسک میں برکت اطاف فرمائے میری مفلسی کو دور کر دے سرکار فرماتے کہ تُو نے نکاح نہیں کیا عرض کے اللہ کے نبی سرکار جب حالت یہ ہے کہ میں خود فاقع کشی کا شکار ہوں تو اپنے بیوی کو کیا دوں گا حضور جلال میں آتے فرماتے ہیں شخص کیا تُو مومین ہے کہ منافق کیا تُو منافق ہے یا مومین عرض کے اللہ کے نبی خدا کی قسم میں منافقوں میں سے نہیں فرمایا اب جا اس عالم میں آنا کہ نکاح کے اثرات تجھ پر ہو ورنہ اپنی شکل اس کے بعد نہ دکھانا اب حضور نے اس بار بڑے سخت لہجے میں فرمایا تھا جلال اور عطاب کے ساتھ فرمایا تھا وہ سمجھ گئے کہ اب اگر میں نے حضور کی بات کو نہیں مانا اور کسی بھی حالت میں نکاح نہ کیا تو اب یہ نہ ہو کہ میرا نام منافقین میں نہ لکھ دیا جائے یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر وہی بھیجے اور میرے متعلق کوئی حکم نہ صادر ہو جائے کہ نبی کی بات نہ مانی اور یہ منافقوں کی فیرش میں اس کا شمار کر دیا گیا وہ صحابی لڑستے وے دڑتے وے جاتے ہیں اور پھر انہوں نے کچھ گھروں میں پیغام دینا شروع کیا اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہوا کہ ایک جگہ ان کی رشتہ تائے ہو جاتا ہے اور پھر انہوں نے نکاح فرما لیا جیسے ہی گھر میں عورت آئی اب ایک ہی ہفتے میں عالم یہ ہو گیا کہ خود بھی کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد اتنا بچا لیتے ہیں کہ پڑوسی کو بھی توفے میں کھانے پیش کرتے ہیں حضور کے خدمت میں آئے اور اس کیا اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا حضور اب دعا فرما دے فرمایا نکاح کیا بتاؤ کیا حالہ تھے کیا نکاح کے بعد تجھ پر فاقہ گزرا کیا نکاح کرنے کے بعد تُو بھوکا رہا عرض کے اللہ کے نبی خدا کی قسم اس رب قائنات کی عزت و جلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوش کیا سرکار جس تاریخ سے جس دن سے نکاح ہوا کوئی دین ایسا نہیں گزرا کہ ہم بھوکے رائے ہو ہم میاں بی بی پیٹ بھر کھاتے بھی ہیں بلکہ بعض اوقات اتنا بچ جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی کو بھی دے دیا کرتے ہیں حضور نے مسکر آ کے فرمایا کہ میرے صحابی سنو خدا کی قسم تیری خیر و برکت تیری بیوی میں تھی تو خود اپنی خیر و برکت کو روکے ہوئے تھا تو جب عورت گھر پر آتی ہے تو خیر و برکتیں بھی لاتی ہے مگر ایک دوسرا پہلو بھی اسلام میں بتایا کہ جہاں عورتیں خیر و برکت کا سبب بھی ہوتی ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو منوسیت کا بھی سبب ہوتی ہے اب آپ سوچیں گے اسلام میں تو منوسیت نہیں ہے یقیناً اسلام میں کوئی نحوست کا تصور نہیں ہے اسلام میں کوئی منوسیت نہیں ہے اسلام ان چیزوں کا قائل نہیں ہے کہ صاحب دودھ گر گیا تو آج کچھ برا ہونے والا ہے کوئے نے کائیں کیا تو صاحب آج کچھ خراب ہونے والا ہے بلی رستہ کارٹ کے چلے گی تو صاحب اب کچھ نہ کچھ برا ہوں گا بلکہ یہ سب بشگنیاں غیروں کا شیوہ ہے اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے بشگنی لی اس نے شرک کیا اس نے شرک کیا یہاں شرک سے مراد شرک کے اسگر ہے یعنی اس نے چھوٹے قسم کا شرک کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں نہ کوئی بدفعلی ہے نہ بشگنی ہے البتہ نیک فعل ضرور ہے بشگنی اور نیک فعل میں فرق کیا ہوتا ہے بشگنی ہے کہ آپ جا رہے ہیں بلکہ 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 ب دودھ گر گیا کچھ نہ کچھ نقصران ہوں گا یہ غیروں کا معاملہ ہے ہمارا معاملہ نہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لائے صحابہ کہتے ہیں رات میں بارش ہوئی تھی حضور نے فرمایا کہ لوگوں کل رات میں بارش ہوئی صحابہ نے عرض کیا ہاں اللہ کے نبی کل رات میں بارش ہوئی فرمایا کل رات میں بارش ہوئی اور کچھ لوگوں نے صبح اس عالم میں کی کہ وہ مومن تھے اور کچھ لوگوں نے صبح اس عالم میں کی کہ وہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو چکے تھے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ کیسے ہوا ایک ہی رات میں کچھ کافر ہو گئے اور کچھ مومن رہ گئے ارشاد فرمایا ہاں کل رات بارش ہوئی جنہوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ نے برسائی وہ مومن ہوئے اور جنہوں نے کہا فلا نکتر کی وجہ سے بارش ہوئی فلا گریف فلا ستارہ یہاں آیا وہاں آیا تو بارش ہوئی تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تو یاد رکھئے کہ یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے صاحب یہ شگون اور عگون اور یہ عصر و عصر لیکن نیک فال ہے نیک فال کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی کام کے لئے جا رہے ہیں یا کوئی کام کا ارادہ کر رہے ہیں اتفاق سے کوئی مولانا صاحب آگئے آپ نے کہا دیکھو یار حضرت آگئے حضرت سے دعا بھی کروا دوں تو اس طرح کا عمل یہ حضرت کے آنے سے یہ امید لینا بھئی حضرت آگئے مطلب انشاءاللہ یہ کام میں برکت ہوں گی تو یہ شریعت میں جائز ہے اچھی چیزیں لینا جائز ہے بری چیزوں کا تصور اسلام میں نا جائز ہے تو اسلام میں یہ چیز نہیں تو عورت کے بارے میں بھی آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی ہے تو تین چیزوں میں ہو سکتی ہے یہ بھی بخاری اور مسلم کے حدیث ہے ایک گھوڑا دوسرا دوسرا فرمایا ایک ہوتا ہے گھوڑا دوسرا مکان اور تیسرا عورت اس کی شرعہ بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں شعرین فرماتے ہیں کہ گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ موزور ہو بے لگام ہو جائے گھر کی نحوست یہ ہے کہ تنگ ہو چھوٹا ہو کے رہنے والوں کے لئے پریشانی ہو سمیں اور عورت کی نحوست یہ ہے کہ بد اخلاق ہو تو عورت بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے بد اخلاق عورت میں دو خامیاں ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اپنے بد اخلاقی کی بنیاد پر گھر کے ماحول کو خراب کر دیتی ہے اور دوسرا بات اخلاق عورت کی ایک فطرت کیا ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے رازوں کو باہر جا کے فاج کرتی ہے اپنے بد اخلاقی کے سواب سے اپنے گھروں کے اپنے شوہروں کے جو عیب ہے جس کو چھپانا چاہیے وہ دوسروں پر ظاہر کرتی ہے تو ایسی عورت سے نکہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکہ سے پہلے کیسے پتا چلے کہ عورت بد اخلاق ہے تو اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتی ہے کہ گھر کے ماحول سے احساس کیا جائے اس کی ماں اس کے دیگر رشتہ داروں کو دیکھ کر احساس کیا جائے کہ یہ ان کا ماحول کیسا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ کو مکہ میں چھوڑ دیا تھا بعد میں مکہ آباد ہوا ویرانے میں چھوڑ دیا تھا ریگستان میں حضرت اسماعیل شیرخار بچے تھے حکم خداوندی نہیں تھا کہ حاجرہ سے ملے جہاں تک کہ حضرت اسماعیل جوان ہو گئے پھر حضرت حاجرہ نے وہیں جو قبیل آباد ہوا تھا اس میں ایک گھرانے میں حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل کا نکاح کر دیا اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارسکیا خالی کے کائنات ایک عرصہ گزر گیا کہ نہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا نہ اپنے بچے کو دیکھا تیرا حکم تھا کہ میں ریگستان میں چھوڑ دوں خبریں آتی رہی کہ وہاں زمزم کا کوہ ظاہر ہوا مجھ تک ایک خبریں بھی پہنچے رہی کہ وہاں ایک آبادی آباد ہو گئی حتیٰ کہ یہ تک خبر آئی کہ میرے بیٹے اسماعیل کا نکاح ہو گیا رب قدیر مجھے اجادت دے کہ میں اپنی بیوی سے بھی ملاقات کرو اپنے بیٹے سے ملاقات کرو اور اپنی بہو کو بھی دیکھو اور اپنے اجادت دی ابراہیم علیہ السلام گھر پہ تشریف لائے غالباً حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے ہوئے تھے آپ کا ذریعہ ماش شکار تھا شکاری کرتے اسی سے گزر اوقات ہوتی تھی گھر میں بہو تھی حضرت ابراہیم کی ہے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹ کھٹایا اب ابھی گھوڑے پہ ہی سوار تھے گھوڑے سے نہیں اترے خاتون نے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا دیکھائے بزرک نظر آرہے حسین چہرہ ہے کہا آپ کون ہے بزرگوار کہا کیا گھر میں اسماعیل ہے میں اسماعیل سے ملنے آیا ہوں میں اسماعیل کا بڑا قریب ہوں یہ نہیں بتایا میں باپ ہوں ان کا کہا میں اسماعیل کا بڑا قریب ہوں اسماعیل سے بلاقات کی گرس سے آیا ہوں کیا اسماعیل گھر پر ہے انہوں نے کہا کہ اسماعیل گھر پر نہیں ہے یہ بھی نہیں کہتی ہے کہ آپ گھوڑے سے اترئیے تشریف لائیے بیٹھئے کھڑے کھڑے ہی بات کر رہی ہے آچھا یہ بتاؤ تمہاری گزر اوقات کیسے ہوتی ہے کیا بتائے بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے میرے شوہر اسماعیل جو ہے وہ بلکل سست واقع ہوئے ان کا عالم یہ ہے کہ دل چاہتا تو شکار کرتے ہیں تو گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اب کیا بتاؤں کہ میں تو اپنے شوہر سے ہی پریشان ہوں میں تو پریشان ہوں تنگ ہوں آگئی ہوں ایک دور تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی خوشحال تھی جب سے اسماعیل سے نکاح ہوا ہے خدا کی قسم میں نے کوئی دن خوشی کا نہیں دیکھا حضرت ابراہیم نے سنا اپنے گھوڑا پلٹایا جانے لگے اس نے کہا کہ اے بزرگوار اسماعیل میرے شوہر کے لئے کوئی پیغام ہو تو دیجئے کہا ایک پیغام ہے جب اسماعیل آئے تو کہنا ہے کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک گھر کی چوکٹ کو بدل دو گھر کی چوکٹ کو بدل دو یہ کہہ کہ حضرت ابراہیم چلے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے جیسی گھر میں داخل ہوئے بے ساکتہ فرماتے ہیں یہ تو میرے والد ابراہیم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اے نے ایک بخ بتا کیا کوئی بزرگ آئے تھے کہا ایک بزرگ آئے تھے کہا وہ میرے والد ابراہیم تھے یہ بتاؤ کچھ انہوں نے پیغام دیا کچھ کہا بڑی عجیب بات کہا انہوں نے کہا چوکٹ بدل دو کہا کیا کہا پھر کہو کہا انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکٹ بدل دینا کہا سون تجھ پر طلاق 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 یہ حیران ہوئی یہ کیا بات ہوئی بہرحال طلاق دیا اس کو چھوڑ دیا کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وقت آیا گیا اللہ سے حضرت خالق کائنات اپنے بیٹے سے میں ملنا چاہتا ہوں سنا ہے کہ دوسرا نکاح کیا ہے میرے بیٹے اسماعیل نے میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہو کو دیکھو اپنے بیٹے کو دیکھو رب نے اجازت دی پھر تشریف لائے اتفاق سے اس بار بھی حضرت اسماعیل شکار پہ گئے ہوئے تھے گھر پہ تھے نہیں آپ نے دروازہ کھٹ کھٹایا پھر حضرت اسماعیل کی دوسری بی 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 باہر نکلتی ہے دروازہ کھولا سلام کیا کہا ہے بزرگوار کہیے کون ہے آپ کہا میں اسماعیل کا بڑا قریبی ہوں کیا اسماعیل گھر پر ہے کہا وہ گھر پہ تو نہیں ہے آپ میرے والد کی جگہ ہے آئیے تشریف رکھئے بڑے لمبے سفر سے آئے ہوں گے آپ آرام کر لیجئے جب تک آپ آرام کریں گے تب تک میرے شوہر اسماعیل بھی آ جائے گے حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے گھوڑے سے اترے حضرت ابراہیم کے اس نے پیروں کو دھویا کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری گزر اوقات کیسے ہوتی ہے کہا اللہ کا کرم ہے وہ رزاق ہے وہ چاہتا ہے جب چاہتا ہے میں رزق دیتا ہے جب چاہتا ہے رکھ سے محروم رکھتا ہے ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کبھی ناشکری نہیں کرتے اس کی مرضی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے ہمیں اچھی نعمتیں کھلاتا ہے اور جب چاہتا ہے ہمیں روزے کی کیفیتوں سے گزارتا ہے جب ملتا ہے تو ہم کھا لیتے شکر بجا لاتے نہیں ملتا تو ہم اس کی رزا کیلئے روزہ رکھ لیتے ہیں ہم ہر حال میں اس کی رزا اور اس کے کاموں سے ہم راضی ہے حضرت ابراہیم مسکرائے اس کے بعد کہا اچھا اب مجھے اجادت دو کہا بہتر ہوتا کہ آپ میرے شوہر اسماعیل سے ملاقات کرتے کہا اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوں گی آپ گھڑے پہ بیٹھے کہا کہ کچھ پیغام ہو کچھ کہنا ہو تو بتا دے کہا اب اسماعیل آئے تو کہنا گھر کی چوکٹ کو برقرار رکھے حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں اور جیسے ہی گھر میں داخل یہ بے ساکتہ فرماتے ہیں میرے والد ابراہیم کی خوشبوں محسوس ہوتی ہے کیا کوئی بزرگو آ رہا تھے کہا ہاں ایک بزرگو آئے تھے کیا وہ آپ کے والد تھے کہا ہاں وہ میرے والد ابراہیم تھے کہتی ہائے افسوس کاش مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ میرے سسور ہے والد ہے تو میں ان کی اور خدمت کرتی اور ان کی خاطر توازے کرتی لیکن مجھ سے چوکج بنا میں نے ان کی خدمت کی کہا اچھا بتاؤ کیا کوئی پیغام دیا کہا ہاں انہوں نے ایک پیغام دیا اور پیغام میں یہ بڑی عجیب بات کہی جس کو میں سمجھ نہ سکی وہ یہ کہ گھر کی چوکٹ کو برقرار رکھے حضرت اسماعیل نے اس کو رائے کہا کہ اس چوکٹ سے مراد تو ہے اور میرے والد نے تجھے پسند کیا ہے یہی حضرت اسماعیل کی وہ اہلیہ ہے جو نبی پاک کی جدہ کریمہ ہے تو پتا چلا کہ عورت کا اخلاق بہترین ہو تو گھرانے بھی بہترین ہوتے ہیں ماحول بھی بہترین ہوتا ہے اور اگر ایک عورت کا اخلاق بگڑ جائے پورے گھر کا معاشرہ بگڑ جاتا ہے پورا ماحول بگڑ جاتا ہے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسنوں کو بعد میں دیکھو دولت کو بعد میں دیکھو پہلے کیا دیکھو تقوی اور پریزگاری جب عورتیں تقوی اور پریزگاری ہوتی ہیں اولادیں بھی نیک اور صالح ہوتی ہیں جب اولادیں نیک تب بنتی ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اولاد تو بس علیکہ بنیں اگر خود یہ نہیں دیکھتے کہ ہم میں کتنا باپ میں صلیخ ہے اور ماں میں کتنا صلیخ ہے جب ماں نیک ہوتی ہیں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے بھی نیک پیدا ہوتے ہیں ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوں گا کہ حضرت ابو سالح ایک بزرگ گزرے ہیں کون ہے یہ سرکار گوست پاک کے والی تھے کیا پریزگاری کا عالم تھا روزہ رکھا کرتے تھے دن میں روزے رکھتے جہاد کا موقع ملتا جہاد میں شرکت کرتے راتوں کو نمازوں میں گزار ریا کرتے تھے بڑے قنات پسند تھے جو ملیات اللہ کا شکر ادا کرتے ایک مرتبہ کئی دن سے مسلسل روزے رکھ رہے تھے افطار کے وقت کوئی خاص چیز نہ ملتی پانی سے افطار کر لیتے سہری کا وقت ہوتا کھانے کے لئے کچھ نہ ملتا پانی پی کے سہری رکھ کر لیتے افطار کا موقع آیا ایک دریا کے کنارے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں کہ بجے اسی افطار کا وقت ہو تو پانی پی کے افطار کر لو تب ہی دیکھتے کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہو آ رہا ہے حضرت ابو صالح جن کو جنگی دوست بھی کہا جاتا تھا اتنے کے جنگ سے بڑی محبت تھی ان کو حضرت شیخ ابو صالح نے جب اس سیب کو دیکھا دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری لیے بھیجا ہے ہاتھ بڑھایا اس سیب کو لیا اور اسی سے افطار کر لیا افطار کر کے نماز سے فارغ ہوئے اچانک دل میں خیال آیا زمین نے پکار کے کہا ابو صالح وہ سیب کھا تو لیا مگر یہ معلوم کرنی کی کوشش کی کہ اس سیب آیا کہاں سے کس کا سیب تھا تم نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے آیا اگر اللہ کو عطا کرنا ہوتا تو آسمان سے نازل کرتا پانی میں بہتا ہوا کیوں آتا جب یہ پانی میں بہتا ہوا آیا یقیناً یہ کسی نہ کسی کے باگ کا سیب ہے جو درک سے ٹوٹ کر پانی پہ گر کے بہتے ہوئے آیا ہے جس کے بھی باگ کا یہ سیب ہے تم نے اس کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھایا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس سیب کے بارے میں تم سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گے بس جیسی خیال آیا لرس گئے کہ میری تو تمام عبادتیں ختم کر دی جائیں گی کہ میرے سارے عمال اس ایک سیب کے وض برواد نہ ہو جائے چلانچہ اسی دریا کی مخالف سنت میں آپ چلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں جب دریا کے اسی مخالف سنتیں بڑھتے بڑھتے پہنچے دیکھا کہ ایک باغ ہے سیب کا بہت سارے درک جو ہے وہ دریا کے کنارے لگے ہوئے اور ایک درک کی شاکے پانی کی طرف چھکی ہوئی ہے آپ نے اس درک کو دیکھا اور اس کے سیب اور پھل کو دیکھا تو اندازہ لگا لیا یقینا اسی درک سے پھل ٹوٹا ہے پھر آپ دوسری سنت ہوتے ہوئے اس باغ میں آتے ہیں وہاں سے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا ہے لوگوں بتاؤ یہ باغ کس کا ہے بتانے والوں نے بتایا کہ یہ باغ حضرت عبداللہ سمائی کا ہے جو بغداد کے بہت بڑے جیلان کے بہت بڑے امیر و قبیر نیک سالے بزرگ ہے اپنے وقت کے ولیے کامل ہے اور اللہ تعالی نے بزرگیت کے ساتھ ساتھ دولت سے بھی خوب نوازا ہے یہ ان کا باغ ہے حضرت ابو سالے رستہ پوچھتے ہوئے پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر پر تشریف لے گئے حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوئی سلام کیا کہا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ افطار کا وقت تھا دریہ کے کنارے میں بیٹھ کے افطار کے انتظار میں تھا وقت کے بس تب ہی اس سے بہتا ہوا ہے اور پورا ماجرہ بیان کیا گرس کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیب آپ کے باغ کا ہے میں اس گرس سے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے واسطے مجھے معاف فرما دے حضرت عبداللہ سمائی نے سر سے پیر تک دیکھا حیران ہو گئے نوجوانی کا عالم ہے حسین و جمیر نوجوان خوبصورت نوجوانی یہ جوانی کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ جوانی دیوانی کی گم مازی کرتی ہے اور اس بھرپور جوانی میں یہ حسن کا پیکر تقوی پریزگاری کا یہ عالم کہ ایک سیب جو کھا لیا بغیر اجازت کے اس کی اتنی فکریں کہ قیامت میں اس کی پوچھنا ہو جائے حیران ہو گئے حضرت عبداللہ کچھ جہرہ آپ نے سکوت کیا اور بس ذہن میں ایک منصوبہ تیار ہو گیا ذہن میں ایک بات آئی اس کو ظاہر نہیں کیا حضرت ابو سالے سے کہا کہ نوجوان اگر تم اس سیب کی معافی کے لیے آئے ہو اور چاہتے ہو کہ میں معاف کر دوں تو پھر میری ایک شرط ہے کہ بتائیے کیا شرط ہے میں ہر شرط پورا کرنے کے لیے تیار کہ شرط یہ ہے کہ تمہیں ایک سال تک میرے باگ کی رخوالی کر دی ہو اسی باگ کی رخوالی کر دی ہو گی جس باگ کا تم نے سیب کھایا ہے ہم ہوتے تو کہتے کہ جناب بڑے میاں پاگل ہو گئے ہو ایک سیب کے لیے کہ ایک سال بھر تمہاری غلامی کرو چلو بتاؤ کتے روپیاں ہوئے اول تو جاتے بھی نہیں یار وہ تو مفت کا مال ہے گنیمت سمجھ کی ہڑپ کر لیتے ہیں جانا ہی دور کی بات ہے اور کبھی تھوڑا بہت ہو چلو لگتا چلو یار آج شیخ ابو سالے غوث پاک کے اببا کی سنت ادا کر لو اتنا سوچ کے چلے بھی جاتے اور ایک سال کا سوچتے کہ ایک سال باگ کی رکھوالی دو چار بیس گانیاں وقتر کہتے جناب ایک سیب کا گیا ایک کلو کے پیسے لے لے بے بڑھے پاگل ہو گیا ہے لیکن وہ شیخ ابو سالے تھے وہ بزرک تھے وقت کے ولیہ کامل تھے اور انہیں کہا حضور مجھے منظور ہے اگر اس سیب کے عوض اگر ایک سال آپ کے باگ کی رکھوالی کرتا ہوں اور اس کے عوض اگر آپ مجھے ماف کر دیتے ہیں تو سودا سستا ہے مجھے منظور ہے کہا ٹھیک ہے جاؤ آج سے وہ باگ تمہارے حوالے اس کی دیکھ رکھ کرو حضرت ابو سالے باگ میں تشریف لائے اسی باگ میں رہتے ہیں اسی باگ میں کٹیا تھی چھوٹی سی جو مجھدوروں کے لئے بنائی گئی تھی اسی میں آپ رہتے ہیں ساف سفائی کرتے ہیں درختوں کو پانی دیتے ہیں باگ کی رکھوالی کرتے ہیں ایک عرصہ گزر گیا کچھ مہینے گزرے حضرت عبداللہ سو مہینے اپنے دوستوں کے ساتھ اس سیب کے باگ میں تشریف لاتے ہیں سیر و تفریقے خیال سے سیر و تفریقے اعتبار سے تشریف لائے دوستو اہباب بیٹھ گئے فرش بچھا دیا گیا آپ نے حضرت ابو سالے کو آواز دی کہا ابو سالے قریب آؤ جاؤ باگ کے درختوں میں سے کچھ شیری جو پھل ہے کچھ شیری میٹھے جو سیب ہے ان کو توڑ کر لاؤ اور ہمارے دوستوں کی خاطر توازے کرو حضرت ابو سالے گئے جو لال سرک سیب ان کے خیال میں لگا کہ پکے ہوئے اچھے لگتے ان کو توڑا ایک تشت میں اس کو سجایا دھویا اور اس کو دھونے اور سجانے کے بعد ایک رکاب میں ایک تشت میں لانے کے بعد دوستوں کے سامنے رکھ دیا اتفاق کی بات جیسی دوستوں نے جو بھی سیب اٹھایا وہ انتہائی بدمسہ تھا انتہائی کھٹا جب دوستوں نے دیکھا تو کہا کہ عبداللہ تمہارے باگ کے تو تمام سیب کھٹے ہیں بلکل ہی بدمزہ ہے حضرت عبداللہ ناراض ہوئے کہا ہے ابو سالے حیرانی کی بات ہے اتنے مہینے ہو گئے تمہیں اس باگ کی رخوالی کرتے ہوئے اب تک تمہارے کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس درخت میں اس باگ میں کونسے درخت کے پھل اچھے ہیں اور کونسے شیری اور میٹھے ہیں تم نے لایا تو سارے ایسے سیب لائے کہ جو کھانے لائق نہیں حضرت ابو سالے بڑے عدب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اے بزرگوار اے میرے جو ہے مالک اے استاد اصل میں معاملہ یہ ہے حضور کہ با خدا میں نہیں جانتا کہ کس درخت کے پھل کیسے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن سے آپ نے اس باگ میں مجھے رخوالی کے لئے رکھا ہے خدا کی قسم میں نے ایک سیب بھی اس باگ کا نہیں کھایا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ نے باگ کی رخوالی کا مجھے حکم دیا تھا سیب کھانے کی اجازت نہیں دیتی اس لئے مجھے نہیں معلوم کہ کس درخت کے سیب کا کیا مزا ہے حضرت عبداللہ سے انہیں سنا تو بڑے حیران و متاثر ہوئے ذہن میں ایک منصوبہ تھا ان کے اس کو اب بھی ظاہر نہیں کیا انہوں نے جیسے طرح سے ایک سال مکمل ہوا جب سال کا پورا دین ہوا ابو سالے ان کی حویلی پر پہنچتے ہیں سلام کے حضور کا آج پورا ایک سال کا عرصہ گزر گیا میں نے اپنی شرط کے مطابق اور آپ کے کہنے کے مطابق میں نے پورا ایک سال آپ کے باگ کی رخوالی کی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب میں ایک سال پوری باگ کی رخوالی کر دوں تو آپ مجھے معاف کر دیں گے اب آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دے کہ میں نے تجھے معاف کیا حضرت عبداللہ فرماتے نہیں اے نوجوان میرا ارادہ بدل گیا ہے میں تمہیں معاف کرنے والا نہیں میری ایک شرط اور ہے اگر اس شرط کو پورا کر دو تو پھر میں معاف کروں گا کہ اب کونسی شرط ہے کہ شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا حضرت ابو سالح ارز کرتے ہیں کہ حضور آپ اتنے امیر و کبیر اتنے دولت کے مالک پورے چیلان میں آپ کی دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اب میرا عالم یہ ہے تو مجھ پہ تو فاقے گزرتے ہیں یقیناً آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں پلی ہے تو بڑے نازو انداز میں پلی ہوں گی بڑی نعمتوں سے سرفراز ہوئی ہوں گی میں اس کو وہ تمام نعمتیں وہ تمام چیزیں اور اسباب مہیا نہیں کر سکتا جس کی وہ عادی ہے میں معذرت چاہتا ہوں کہا نہیں یہی شرط ہے اگر تمہیں شرط منظور ہو اور تم میری بیٹی سے نکاح کرنے پر راضی ہو تو ہی میں معاف کروں گا وانا پھر تمہاری مرضی ہے تم چاہو تو چلے جاؤ میں معاف کرنے والا نہیں حضرت ابو سالح نے کچھ دیر ٹھیر کے سوچا کہا کہ حضور اگر یہی شرط ہے اور اسی کے عوض اگر معاف کریں گے آپ اور اگر میں آخرت میں اس کی پکڑ سے بس سکتا ہوں تو پھر یہی مجھے بھی منظور ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بیٹی سے نکاح کے لئے تیار ہوں کہا ابو سالح جلبازی نہ کرو کچھ باتیں جو ہے میں کھلے طور پر بیان کر دینا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں شکایت کرو کہ یہ باتیں میں نے تم سے چھپائی ہے کہا حضور وہ بھی بیان کر دے کہا کہ جس بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا ہے وہ ایک لوٹی بیٹی ہے لیکن اس میں چند عیب ہیں چند برائیاں ہیں اس میں وہ برائیوں کو پہلے سن لو نہ عیبوں کو سن لو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں شکایت کرو کہ یہ عیب میں نے تم پہ ظاہر نہیں کیے تھے کہا حضور بتائیں کیا عیب ہے آپ کی بیٹی کہا سب سے پہلا عیب یہ ہے کہ وہ آکھوں سے اندھی ہے نابینا ہے وہ کہا حضور مجھے پھر بھی منظور ہے کہا نوجوان انجل بازی مت کرو سنو اس میں ایک عیب یہ ہے کہ وہ ہاتھوں سے لولی ہے کہا حضور مجھے اب بھی منظور ہے کہا سنو وہ سبان سے گنگی بھی ہے کہا حضور پھر بھی مجھے منظور ہے کہا نوجوان ابو سالح سنو وہ پہلوں سے لنگڑی بھی ہے کہا حضور مجھے تب بھی منظور ہے کہا نوجوان بڑے عجیب ہو جتنے ایوب تھے میں نے سارے ظاہر کر دیئے کیا تب بھی تم ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہوں گے جو دو آنکھوں سے اندھی ہو کانوں سے بہری ہو کانوں سے بہری بھی فرمایا کانوں سے بہری ہو زبان سے کنگی ہو ہاتھوں سے لولی ہو پہلوں سے لنگڑی ہو ایسا کون سا جسم کا حضور ہے جو اس کا سلامت ہو سبی میں تو آئے بار ایوب بھرے پڑے ہیں کیا ایسی عیب دار لڑکی سے تب بھی تم نکاح کرنا چاہوں گے حضرت ابو سالح عرض کرتے ہیں کہ اے حضرت عبداللہ سنیے خدا کی قسم اگر اس کے عوض آپ اس سیب کا جرم مجھ پہ معاف کر دے اور اللہ کی پکڑ سے میں بچ جاؤں تو یہ سعودہ میرے لئے بڑا سستہ ہے میں اس کے لئے بھی راضی ہوں اندازہ لگائی ہے کہ یہ ہمارے اسلاف کہ انہوں نے نکح بھی کیے تو نکاح میں اپنے گناہوں کی معافیوں کو پہلوں میں رکھا ہے یہاں نہ ابھی جہز کی بات ہو رہی ہے نہ دیل لین دین کی بات ہو رہی ہے یہاں تو ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جس لڑکی سے آپ کا نکح ہو رہا ہے سارے ہیں بھرے پڑے اس کے اندر نگر اس کے باوجود بھی سوچ کیا ہے تصور کیا ہے حضرت عبداللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے جب تمہیں منظور ہے تو پھر ہمارا کیا جاتا ہے آج اب تمہارا نکح پڑھا دی چلانچے نکح ہو گیا اور نکح ہونے کے بعد رخصتی ہوئی رخصتی کیا تھی حضرت ابو سالے کا تو کوئی گھر اور مکان نہیں تھا سیرو سیاد فرماتے تھے اسی کمرے میں دولن کو پہنچا دیا گیا اسی حویلی میں ابو سالے جب پہلی رات اپنے دولن کے کمرے میں پہنچے اور جیسی ہی اپنی دولن کا گنگٹ اٹھائے اور سلام کیا تو دولن نے جواب دیا اُلٹے پیر ابو سالے بھاگے اب بھاگ کے کمرے سے باہر آ گیا حضرت عبداللہ باہر ایک کرسی پہ تشریف فرماتے ہیں ابو سالے کو بھاگتے ہوئے دیکھا کہا ابو سالے ٹھہر جاؤ کیا ہوا کیا تمہیں دولن پسند نہیں آئی کہا حضور اصلے میں معاملہ یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور دولن کے کمرے میں مجھے پہنچا دیا گیا یہ دولن میری نہیں معلوم ہوتی کہا کس بنیاد پہ تم کہتے ہو کہ یہ دولن تمہاری نہیں کہا خدا کی قسم جب میں نے گھونگٹ اٹھایا یہ تو بڑی حسن کا ایک پیکر حسن جمال کا پیکر تھی آپ نے تو فرمایا تھا وہ آنکھوں سے نابینہ ہے لیکن جب میں نے سلام کیا تو اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آنکھوں سے نابینہ نہیں ہے میں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا تو اس کے جواب سے میں نے تو یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ گھونگی نہیں ہے آپ تو کہتے تھے کہ آپ کی بیٹی گھونگی ہے میرے سلام کو اس نے سنا گویا وہ کانوں سے بہری نہیں ہے اور جب میں نے گھونگٹ اٹھایا تو شرما کے اس نے اپنے گھونگٹ کو کچھ مضبوطی سے پکڑا پتا چلا کہ اس کے ہاتھ بھی کام کرتے ہیں جب میں کمرے سے باہر آیا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی گویا وہ پہروں سے بھی سالم ہے حضور وہ میری بیوی نہیں میری دلہ نہیں کسی اور کے دلہ نے یا تو وہ گلت کمرے میں پہنچا دی گئی ہے میری بیوی کہاں ہے وہ بتائیں حضرت عبداللہ مسکراتے فرماتے نہیں ابو صالح خدا کی قسم وہ تمہاری ہی بیوی ہے میری وہی بیٹی ہے جس کا تمہارے ساتھ نکاح کیا گیا ہے کہاں بزرگوار آپ بزرگ ہو کے پھر اس طرح کیوں کہا آپ نے کہ آپ نے جھوٹ کہاں نہیں خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں کہا میں نے جو کچھ کہا صحی صحی کہا میں نے کہا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے تو اس سے میری مراد یہ تھی کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم مرد کو دیکھا نہیں ہے میں نے کہا وہ کانوں سے بہری ہے اس نے آج تک کسی غیر محرم مرد کی آواز کو سنا نہیں ہے میں نے کہا کہ وہ زبان سے گنگی ہے تو اس کے گنگے ہونے کا مطلب یہ کہ اس نے آج تک خلاف شرع کوئی بات کہی نہیں ہے میں نے کہا وہ ہاتھوں سے لولی ہے شرد کے خلاف اس کا کوئی کام ہاتھ اس کا اٹھا نہیں ہے پیر اس کے کبھی شرط کے خلاف گئے نہیں ہے اس بنیاد پر میں نے کہا کہ وہ پیروں سے جو ہے معذور ہے خدا کی قسم یہ میری مراد یہ تھی تم اس کو سمجھ نہ سکے جاؤ یہ تمہاری دولہ نے اور اس کے ساتھ زندگی گزارو ایسی نیک بیٹی کے لیے تم جیسے نیک شوہر کی ہی ضرورت تھی میں پریشان ہوا کرتا تھا کہ میری بیٹی کا تقوی پریزگاری کا عالم یہ ہے اے رب قائنات اس کا جو چوڑا ہو اس کے جو شریک زندگی ہو اس کو تُو خود مجھ تک پہنچا دے اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا جاؤ جس کا جو حصہ تھا وہ اس تک پہنچ گیا ہے یہ سرکار غوث پاک کی ماں ہے یہ سرکار غوث پاک کے والد ہے جب ایسی پارسہ مات ہوتی ہے اور جب ایسا متقی پریزگار باپ ہوتا ہے عبدالقادر جیلانی جیسا وقت کا غوث آزم پیدا ہوتا ہے لیکن اگر عالم یہ ہو کہ ہم تقوی پہ دھیان نہ دیں عورت کی سب سے بہترین اور بہترین چیز کیا ہے معلوم ہے مولا قائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ نے اعلیٰ عجب المفرد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ارز کیا کہ بابا جان بتائیں بتاؤ سب سے بہترین عورت کیا ہے سب سے بہترین عورت کون ہے ارز کرتی ہے بابا جان دنیا کی سب سے بہترین عورت ہوا ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اپنے گھر کے تیخانے میں پڑھے کہا پڑھے اپنے گھر کے تیخانے میں پڑھے رسول اللہ نے اپنے بیٹی کی پیشانی کو بوسا دیا کہا کہ میری بیٹی فاطمہ خدا کی قسم تو دنیا کی بہترین عورت یہ ہے کہ جو اپنے حسن جمال کو سب ظاہر کرے تو اپنے شوہر پر اور جو شوہر کے علاوہ دوسروں پر حسنوں کا اظہار کرتی ہے میں نہیں کہتا ہوں خدا کی قسم سنانے ابو دعود میں آقا نے فرمایا کہ خشبو لگا کر بے پردہ بازاروں میں غیر مردوں کے درمیان سے گزرنے والی عورت زانیا ہے زانیا ہے زانیا ہے تین بار فرمایا کیا فرمایا زانیا ہے وہ عورت اور اس میں عورت کا قصور نہیں ہے اس میں مرد کا ہی قصور ہے اب خودی مرد اگر اپنی بیوی اور عورتوں کو بے پردہ گھومائے اس میں عورت کیا کرے اور آج کل تو فیشن چلا ہے بھائی فیشن کیا چلا ہے ابھی شادیاں ہوتی ہے اسٹیج پہ لڑکی کو لے کے خود ہی کھڑا ہے بے پردہ دکھا رہا ہے کسی زمانے میں غیر مسلم نے اتراز کیا تھا کہ بھائی یہ تو ظلم ہے نا اور تو پھر پردے میں رکھ دیا آپ نے یہ خود مجھ سے اتراز ہوا تھا ایک اکبار تھا پتا نہیں ابھی نکلتا ہے کہ نہیں آج کل تو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے وہ لوکمت ٹائمز کر کے نکلتا تھا ناکپور میں تو ایک کانفرنس رکھی تھی اس میں بہت سارے لوگ تھے اس میں کچھ مشہور معروب جو لوگ تھے اس میں میں بھی شریک ہوا تھا اس میں ہمارے دو تیر شاد بھائی تھے ہمارے ساتھ آسیف ایڈ وکیڈ کر کے آپ نے نام سناؤں گا وہ تھے بہت سارے لوگ تھے اسلام کے ٹاپکس پہ کچھ کرنٹ ایشو پر گفتگو تھی اور اس میں کچھ اترازات کیے جا رہے تھے اسلام پر کہ بھائی آپ جواب دیجئے مطمئن کیجئے سبھی دھرم کے دو چار گرو گرو لائے گئے تھے تو وہاں پر تو کہ یہ عورتوں کو دبانی رہے ہیں آپ وہاں اتراز ہوا ہے کہ سب یہ پردہ عورت کو مرد کے برابر کا حق ملنا چاہیے آج یہ بڑے نعرے لگتے ہیں عورت کو حق ملنا چاہیے برابری کا ہم نے کہا بھائی برابری کا حق تب ہے کہ ایک بچہ مرد پیدا کرے ایک عورت پیدا کرے تو تب ہم آل لیں گے کہ ہاں بھائی برابری ہو سکتی جب فطرہ تے نہیں برابری نہیں رکھی تو تم کہاں سے برابری کرتے ہو کہا کہ یہ عورت پر ظلم ہے کالے کپڑوں میں لپیٹ کر چکڑ کے رکھ دیا ہے انہیں پیج بھی دیکھو کیسے کرتے ہیں حالانکہ کرونا نے بتا دیئے کہ پردے میں فائدے کیا ہے کرونا نے سکا دیا ہے اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تو کرونا مجبوری ہے اچھا مجبوری ہے تو پھر وہ آپی کے گھر کے غیر مسلم لڑکیاں جو گاڑیاں چلاتی ہیں تو موہ پہ کپڑے کیوں لپیٹ کے چلاتی ہیں کہا صاحب وہ سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے کہ حسن کالا نہ پڑ جائے چہرہ کالا نہ پڑ جائے ہم نے قط کا جناب پتا چلا پردہ چہرے کی خوصورتی کو برقرار رکھتا ہے میں نے آپ کتنی فطرت کا انکار کروگی کہا یہ کالے کپڑے میں جھکڑ دیا ہے آپ ہم نے کہا سنو جناب یہ لفظوں سے کھیلے سے کوئی چیز کی ویلو اور اینیت نہیں گھڑی آتی پردہ اصل میں عورت کی عزت کا تحفظ فرام کرتا ہے تم کہتے ہو کہ صاحب پرانا دھرم ہو جاتا ہے نئے قوانین کی ضرورت ہے اور ہمارا اسلام وہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آتا ہے اسلام ویسے ویسے طرح تیزہ نظر آتا ہے اس لیے کہ وہ اس کا نسام اس کا قانون قیامت تک کے لیے آیا ہے اور جو قانون اور نسام قیامت تک کے لیے تو وہ ہر دور کے تقاضیوں کو پورا کرنا جانتا ہے زمانوں کے اعتبار سے اس کے لیے ایمینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہمیں کہا پردہ تو میں نے کہ آپ کیا بھی تھا یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو اس وقت میں نے اپنے گھر کی کتاب سے حوالہ نہیں دیا یہ چیزیں ہمارے نوجوانوں کو یاد کرنا چاہیے ہم نے کہا پردے کا کیا بھی تصور ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا آپ جائیے جو ہے تلسی داس کی رام چریسمانہ صاحب اٹھا کے دیکھئے رامہ نے رام چریسمانہ تلسی داس نے لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ بہرہ ان کی میتھلوجی ہے ہمیں اس پہ کوئی بیعث نہیں کرنا ہے لیکن جواب دینے کا اصول ہوتا ہے کہ موطریس اسی کے گھر کی کتابوں سے جواب دیا جائے تو ہم نے کہا کہ جناب دیکھئے تلسی داس کی رامہ نے رام چریسمانہ اس کے اندر باقائدہ ہی لکھائے کہ جب سیتا کو راوان اٹھا کر لے گیا تو رام چندر جی جو تھے اور لکھشمن جی جو تھے وہ سیتا کی تلاش میں نکلے تو سیتا نے کیا کیے اپنے آبوشنوں کو پھیکنا شروع کر دیا تھوڑے تھوڑے دور پہ کان کی بالیاں پھیک دی ہاتھوں کی چڑیاں پھیک دی گریتہار پھیک دیا ماتھی کی بندیاں پھیک دی انگوٹیاں پھیک دی پیروں کے چلے پھیک دیے تھوڑے تھوڑے دور پہ پھیک دی گئی مقصد کیا تھا ان آبوشنوں کو دیکھ کر ان زیورات کو دیکھ کر رام مستق پہ جائیں گے اب رام اور لکھشمن جب نکلے جیچی تھوڑے آگے بڑے تو ماتھی کی بندیاں ملی رام نے ماتھی کی بندیاں اٹھائی لکھشمن سے کہا لکھشمن میرے بھائی دیکھو یہ تمہاری بھابی کی ماتھی کی بندیاں لکھشمن خاموش رام چلیس مانس کہتی کہ لکھشمن نے کچھ نہیں کہا پھر آگے بڑی آگے چلے تو صاحب چھوڑیا گلے کا ہار ملا رام نے پھر اللہ ہار اٹھائی کہا دیکھو یہ تمہاری بھابی کے گلے کا ہار ہے لکھشمن اب بھی خاموش آگے بڑھے تو وہ تنٹ مالا کچھ بولتے یہاں لگاتے بازو بند بولتے اس کو ہمارے اردو میں ہندی کا ایک ورڈ آتا رام نے اٹھائی کہا دیکھو یہ تمہاری بھابی لکھشمن اب بھی خاموش چوڑیا ملی رام نے کہا دیکھو یہ ہماری بھابی کی چوڑیا لکھشمن خاموش آگے بڑے جیسی ہی پیروں کا چھبیا یا چھلہ بولتے ہیں پیروں کا چھلہ تھا جیسی ہی وہ چھلے کو دیکھا لکھشمن دوڑ کے گیا لکھشمن نے اٹھائے اور کہا بھابی کے پیروں کا چھلہ کیا بلتے اس کو بچھی بلتے بچھی رام بڑے حیران ہو گئے کہا لکھشمن بات سمجھ میں نہیں آئی ماتھی کی بندیا کے بارے میں نے بھابی کی ہے تمہارے خاموش تھے میں نے ہار کے بارے میں کہا تم خاموش تھے چھوڑیوں کے بارے میں آبو شن بتاتا رہا تم خاموش تھے لیکن جیسی پیروں کی بچھیا ملی چھلہ ملا چھوٹا سا تم خود دوڑ کے اٹھا لیا اور کہا کہ یہ بھابی کی ہے لکھشمن بتاؤ یہ تم نے کیسے پیشان لکھشمن کہتا ہے کہ بھئی جب بھی میں بھابی کے سامنے آیا ہوں تو میں نے بھابی کے پیروں کو دیکھا چہرے کو کبھی نہیں دیکھا ہے تو پردہ تو آپ کیا بھی تھا کہ پردہ یہ تھا کہ اگدیور بھی اپنے بھابی کے چہرے کو نہیں دیکھتا تھا اور پھر ایسے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں اب اس پہ بھلاتے کہ شادی کا تصور ہے چار چار کے تصور ہے اس پہ بھی اعتراض ہوتے چار کا تصور سیکھو ہم سے بھائی سات جنموں کا رشتہ ایک سے جور نبھایا تو سات جنموں تک جنم جنمان تر کا رشتہ راب لوگوں کیا چار اصل میں بیچارے خود قرآن پڑھتے نہیں یہ نابلد ہے سب سے پہلے تو یہ سبجنا پڑھیں گا کہ اسلام میں چار عورت رکھنی کی اجازت کیوں ہے چار رکھ سکتے رکھ نہ ہے یہ ضروری نہیں قرآن نے واضح طور پر کہا سورہ نیسا میں رب فرماتا ہے کہ تم چاہو تو نکھا دو کرو تین کرو یا چار کرو اور اگر اس کی تمہیں ایک ہی کافی ہے تو یہ نہیں کہا قرآن نے کہ خامو خام تم چار چار کرو پچ پچ کرو تین تین کرو اپنی حیثیت کے حساب سے اگر ایک کی کفالت کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے اب برابری کا سلوک کیسے اسلام میں بتایا اب غزال نے بڑی پیاری مثال شریعت یہ کہتی ہے کہ دو عورت ہو تو دونوں میں جو مرد اس طرح کی برابری کر سکتا ہو تو اسے ہی حق ہے کہ وہ دل نکاح کرے اب برابری کی مثال ایسی دی کہ اگر دو تربوز لائے تو برابری یہ نہیں ہے کہ ایک تربوز اٹھایا ایک بیوی کو دے دیا دوسر تربوز اٹھایا دوسری بیوی کو دے دیا اور کھادے کو سب برابری دونوں کو دو دو تربوز لاکے دیا ایک ایک اگر ایک تربوز فیقہ نکل گیا تو اس کے سار نائنصافی ہو جائیں گی تو برابری یہ ہے کہ دونوں تربوز کو آدھا آدھا کٹے اس تربوز یا تین نکاح کرتا ہے اور اپنی بیویوں کے درمیان میں عدل نہیں کر سکتا قیامت کے دیل اس طرح آئیں گا اور قومیں اور لوگ دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ اس نے اپنی بیویوں کے ساتھ نائنصافی کی تھی برابری کا سلوخ نہیں کیا اور اس وقت اس کے لئے رسوائی کا سبب بنے گا وہاں اس کو رسوائی ہوں گی اس پر گریفت کی جائیں گی اور یاد رکھی اللہ کی گریفت کوئی معمولی نہیں ہوتی ہے یہ کوئی دنیا کی پولیس کی گریفت نہیں ہے جناب رشوت دے کے چھوڑ دیا جائے وہاں گریفت ہو گئی تو سزا ہی ہے وہاں پہ چھوڑ نہیں ہے چھٹکارہ نہیں ہے تو اگر اعتدال رکھ سکتا ہے عدل رکھ سکتا ہے تو تب نکھا کی جاتے ورنہ نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چار کا تصور کیوں دیا گیا ہمارے اصل میں اس کی حکمت ہیں ہمارے دوست ہے ماشاءاللہ حیات ہے سید کمر الدین ساپ مفتی آزم کے مرید سب جانتے سینیٹری کی دکان ہے جناب کی کمر بھائی بولتے ہم لو ان کے ایک زمانے میں کاشی کے پندیت آیا کرتے تھے نل نل وغیرہ سینیٹ کیا بولتے اس کو یار کونسا کاروبار بولتے اس کو سینیٹری کا ماشاءاللہ سینیٹری کے ایٹم رکھتے پندیت تھا وہ نل سپلائے کرتا تھا کمر بھائی کو ہندو سمجھاتا تھا کمر بھائی تھوڑے مسائیہ ٹائپ کے اس کو کھیلتے تھے پندیت سمجھتے بیچ پر دورہ چلا تا گھر واپسی ہم نے کہا گھری واپس واپس ہو ہے تو حضرت آدم پہلا گھر ہے نا وہاں پہ ہو جاؤ تو دیکھ آدم کا دھرم کیا تھا اسلام تھا تو واپس ہوں گے تو اسلام پر ہی آنا پڑے گا ہم بھی بھولتے گھر واپس آجانا چاہئے 365 کو لے لیا تم نے ایک خدا پہلے آیا 365 بھائی میں آیا 365 کو چھوڑو چھوڑو ایک کی طرح پہو یہ تو گھر واپسی ہے تو وہ ایک بار یہ ہوا کہ کمر بھائی سے کہتے ہمارے ایک دوست ہے ان سے میں آپ کو ملا دیا وہ کئی دن چلتا رہا ایک دن صاحب ملا دیا تو پندی جی آگے سام ملنے کے لئے گف شروع ہو ہو بانوں گا لیکن میری بھی شرطی ہے کہ اگر میں بھی کچھ فرینکلی بولو تو آپ کو سننا پڑے گا ہاں نہیں بلکل اپن کوئی دھرم کے ٹھیکے دار تھوڑی سمجھ نہ سمجھ سمجھ ساری باتیں واہبی ہو یا کوئی بھی اس وقت تک جب تک ان کو لگتا کہ نہیں اپندو بڑے ترم کھا ہیں اور جب ان کے خلاب جانے لگتی رہے چڑا ڈانے لگتی ہے چلو باشور تو انہوں نے کہا صاحب یہ چار شادی کا کیا تصور ہے ہمارے دیکھو صاحب ایک پتھنی کے ساتھ جنم کئی جنم گزار لیتا ہے اور آپ کیا بولے اچیب تصور دنیا میں آئے تو چار اور جنت میں ستر یعنی آپ لوگوں کیا عجیب معاملہ ہے میں نے کہا چار شادی بری اس لئے لگ رہی ہے کہ جس زمانے میں جس دور میں بات کر رہے ہیں اس کے تقاضے اور جس زمانے میں چار نکہ پیغمبر نے جب جائز قرار دیا دور کے حساب سے باتوں کی اہمیت ہوتی ہے دور بدل جائے تو کچھ باتیں عجیب سی لگتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بات غلط ہے میں نے کہ سنو ہمارے پیغمبر کا تصور ہے ایک ہی ار دھانگ نہیں آدھ دھڑ ایک ہی ار دھانگ نہیں اور ہمارے چار رکھ سکتے تو چار رکھ کیوں سکتے ہیں کیوں اس کی گنجائش رکھی گنجائش لکھ رہی کہ جس زمانے میں پیغمبر کہہ رہے وہ زمانہ تھا جنگوں کا ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا تھا اور اس دور کی جنگیں ہوتی تھی آج ایسی جنگیں نہیں ہوتی کہ پتھر کی پیچھے بندو کو لے بیٹھے گھنٹوں میں ایک ہی مر رہا ہے دو دو تین دن دن ملے ہوئے تو کتنے مرے پانچ مرے وہ جنگیں اسی نہیں ہوتی تلوار کی جنگ تھی جب دو آمنے سامنے ہو گئے تو منٹوں میں فرق نتیجہ سامنے آئیں گا اور دو کا مقابلے کا مطلب ایک کا مرنا یقین تو جب جنگ ہوتی تھی تو نتیجہ کیا ہوتا تھا ادھر سے ایک لاکھ کی فوج ادھر سے ایک لاکھ کی فوج اب ادھر بھی لوگ مرے ادھر بھی مرے تو اب مسلمان لنگ لے گئے مسلمان بھی مرے تو اگر مان لیجئے ایک لاکھ کی فوج مسلمان کی گئی پچاس ہزار لوگ اس میں مر گئے اور پچاس ہزار بھی سمجھ لیجئے کہ پچیس ہزار شادی شدہ تھے پچیس ہزار کوارے تھے حالکہ شادی شدہ زیادہ ہوتے لیکن میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا تو پچیس ہزار لوگوں کی شادت کا مطلب پچیس ہزار عورت بیوہ پچیس ہزار عورتوں کو اگر ایک بچہ پکڑ لے اب ضروری نہیں ایک دو تین پانچ زیادہ بھی ہو سکتے لیکن ایک ایک پکڑ لے تو ایک ہی جنگ کا نتیجہ کیا ہوا کہ پچیس ہزار عورت بیوہ سے لوٹے تو اپنے وہ احباب وہ تمہارے مجاہی دو جو شہیر ہوگئے ان کی بیوہوں سے نکاح کر لو تاکہ انہیں سارا مل جائے ان کے بچے کو باپ مل جائے اور پھر برابری اور عدل ایسا رکھا جب تم نے دوسرا نکاح کر لیا تو اس بیوی کا بھی پروپرٹی میں اتنا ہی حق ہے جتنا پہلی والی کا یہ نہیں کہ پہلی والی کا زیادہ دوسری والی کا کم پھر یہ دوسری والی کا جو بچے پیدا ہوئے اس کا بھی اتنا حق جتنا پہلی بیوی سے بچے پیدا ہوئے بچوں میں پروپرٹی کی تقسیم میں کوئی کمی زیادتی نہیں یہ عدل و انصاف اور آپ کیا کیا جب آپ کیا اردھانگ نہیں تھی ایک ہی دھڑ کو سات جنم تک لے چل لے تو جنگ ہوئی مرے تو کیا کرے ستی کر دو جلا دو تو میں نے بتائیے اسلام کا تصور زیادہ بہتر لگتا آپ کا دھرم زیادہ لگتا تو چھڑ گئے کہا اس سمانے میں جنگ ہوتی تھی آج تو نہیں ہوتی تو آج آپ یہ قانون بدل کیوں نہیں دیتے ہم نے کہ پہلا جواب تو ہم قانون اس لئے نہیں بدل دیتے جس نے قانون بنایا اس کو ایک شخص نکاح کرے اور اس کی بیوی ایسی بیمار ہو جائے کہ کسی قابلی نہیں نسل نہیں بڑھ سکتی اب کنڈیشن پائی جارہی ہے تو شریعت نے رکھا گنجائی کہ دوسری کر سکتا ہے یہ نہیں شریعت نے کہ جاؤ اب ایاشی کرو ادھا 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 مو مارو اور حرام نسل پیدا کرو اور حرام ایسے بچے پیدا کرو کہ وہ بچے بڑے ہو تو باپ کو بھی کو نظر آئے کہ کم بخط نے اپنی ایاشی کیلئے ہمیں تو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہمیں نام تک نہیں دیا اور وہ ساری زندگی وہ بچہ بلا کسور بغیر کسی کسور کے سزا پاتے رہے کہ ہر کوئی اس کا دوست اس کا پڑھنے والا ساتھ میں اس کے اٹھنے بیٹھنے والا اس کو حرامی بولتا رہے اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا میں نے کنڈیشن پا پھر 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 مان لیجی اگر آپ کی بیوی ہی مر جائے آپ نے شادی کی اور جوانی میں بیوی مر گئی تو آپ دوسری کریں گے کہ آپ اگلے جنم کا انتظار کریں گے اگلے جنم میں وہی ملیں گی اور پھر اگلے جنم میں بھی ملی اور پھر مر گئی جبکہ ضروعت اس جنم میں ہے یہ آپ کی بیوی ہے میں نے کہا دوسری بیوی لائے کہ تیری بھی ضرورت پوری ہو اس کی بھی خدمت ہوتے رہے تو چیڑ گیا انہوں نے کہا نہیں یہ سب آپ مثال دے رہے میرے سمجھ میں نہیں آرہی تو میں بھی چیڑ کہ پندی جی آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی اور وجہ یہ ہے کہ جن کے دھرم میں ایک دروپتی کے پانچ پانڈو سمجھ میں آجاتے ہیں اس کو ایک پتی کی چار پتنیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی سمجھ رہا ایک پتی کی ایک پتنی کی چار پانچ پتی پانچ پانڈو تھے نا وہ سمجھ میں آجاتے ہیں آپ کو لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی تو اس طرح کے بہود اعتراض ہوتے ہیں بہرحال اسلام ایک ایسا شادی کا بھی جو نظام ہے نا اپنی جگہ اتنا بہترین ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیا بہترین نظام ہے ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ نکاح کے لئے لازم ہے کواری سے اجازت لو اور کواری کا حضرت آئیشہ کہتی امو المومی یا رسول اللہ کواری لڑکیاں عموما شرم کی وجہ سے اجازت نہیں دیتی تو حضور نے فرمایا اگر وہ مسکرہ دے یا شرمہ جائے تو یہ اس بات کی طرح بشارہ ہے کہ وہ راضی ہے مگر اگر عورت بیوہ ہو اس کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے تو حضور فرماتے کہ مسکرانہ اور شرمانہ کافی نہیں اس کو زبان سے کہنا پڑے گا کہ نکاح منظور رہی نہیں اور اجازت کا مطلب کیا ہے یہ بھی تصور غلط اجازت کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں پورے مہمان آگئے سب بیٹھے کاجی صاحب بیٹھے ریجیسٹر بھی کھول لیا اب اس وقت پورے بھیڑا مجمع میں جناب آفاق صاحب کے نکاح میں آپ کو دیا قبول کیا اب بیچان شرم شرم ہاں ہی بولیں گی پتہ کہ نہیں نہیں بول دوں گی تو صاحب کتنا بڑا بوال ہو جائیں گا یہاں پہ اب کی عزت کا سوال ہے یہ جادت نہیں یہ تو نکاح کی عزت ہے رشتے کی عزت علیہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ نکاح سے پہلے عزت لو امام عظم ابو حنیفہ مسند احمد میں لکھتے کہ سرکار کی عادت کریمہ تھی جب بھی بیٹی کا نکاح فرماتے تو اپنی بیٹی سے اس ان لفظوں میں اجازت لیتے حضرت فاطمہ کے لئے جب حضرت علی کا پیغام آیا تو حضور فاطمہ کے پاس آئے کہ فاطمہ علی تمہارا ذکر کر رہے ہے حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ حضور کی کیا مراد ہے شرما کے چلے گی تو آپ سمجھ گئے گویا یہ نکاح کے لئے تیار ہے فضور کہتے عورت سے اجازت لو اور اس میں پھر کیا ہے نکاح میں جو شرط ہوتی اجاب و قبول دو لفظ سنتے نا اجاب مرد کی طرف سے اور قبول عورت کی طرف سے تو مرد کی طرف سے اجاب آفر ہے کہ اتنے مہر کے عوض میں تجھے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں اور عورت کہتی ہے میں نے قبول کیا عورت اگر انکار کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو راضی نہیں کر سکتی شریعت نے کہا کہ لڑکی نکاح کے لئے تیار نہ ہو تو نہ اس کا باپ اس نخضام ایک خاتون سابیہ ہے ان کے شوور کا انتقال ہو گیا سعی بخاری کی حدیث ہے ان کے دیور نے نکاح کا پیغام دیا آدمی کا انتقال ہو جائے تو دیور سے نکاح جائز ہو جاتا ہے وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ دیور سے نکاح ہو جائے کیونکہ وہ خاندان وہ فیملی بہت اچھی تھی تو وہ اپنے دیور سے نکاح کرنا چاہتی تھی لیکن والد صاحب راضی نہیں ہوئے انہوں نے زبر رستی ایک دوسری جگہ نکاح ہو گیا وہ رسول اللہ کی خدمت میں آئی اور اس کی اللہ کے نبی میرے والد نے زبر رستی میرا نکاح دوسری جگہ کر دیا جبکہ اُد نکاح سے میں راضی نہیں ہوں حضور صلی اللہ نے اس کے والد کو بلایا یہ خنسہ کیا کہتی ہے لیکن میں نے دیور سے بہتر اس لڑکے کو سمجھا اس لڑکے کو چاہا کہ وہ زیادہ بہتر اس لئے میں نے بہتر جگہ نکاح کیا حضور نے فرما نکاح ہی نہیں دونوں تشریح کرتے کہتے حضور خنسہ کہتی آرس اللہ اب میں اسی شخص کے ساتھ رہتی ہوں جو میرے والد نے جس سے نکاح کیا میں صرف عورت کا حق جاننا چاہتی تھی اب میرے والد نے کر دیا تو میں زندگی اسی کے ساتھ گزار ہوں گی لیکن یہاں ایک پیغام دے دیا گیا بتا دیا گیا کہ لڑکی راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا تو لڑکی کی اجازت سب سے اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسرا درجہ کیا آتا ہے مہر کا مہر عورت کا حق ہے اور مہر ایک کی الگ بات ہے کہ آدمی اتنی ہی مہر مقرر کرے جو اس کی اپنی حیثیت ہے حیثیت سے زیادہ نہ ہو لیکن اس میں عورت کی طرف سے مہر کی وہ رکھا گیا شریعت میں کہ جتنے پہ مہر پہ عورت راضی ہو جائے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مردی سے رکھے اس میں عورت کی اس میں بھی رضا کا حکم ہے جب مہر مقرر کرے مہر مقرر کرنے کے جب بیٹھے فیملی کی لوگ تو لڑکی کو بتایا جائے لڑکی کے باپ یا اس کی ماں یا اس کی بہن جو بھی اس سے قریبی ہو اس کے ذریعے اس کو اطلاع دی جائے کہ بھئی اتنا مہر رکھا گیا ہے لڑکی اگر راضی ہو جائے اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں خونے والی تقریب کو پائے تکمیل تک پہنچائے اس میں خیر و برکت عطا فرمائے وما علینا اللہ بلہ مبین